بسم اللہ الرحمن ایک بنجابی شاعر نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے تھا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے یعنی کہ ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لگ گئے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اسے تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہو کہتا جہاں ہمارے نبی علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی لگ گئے ویسی کوئی اور زمین دنیا میں کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگ گئے اسے تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہو کہ جس دیاں قسمہ عرشتے رب کھاوے اسے نام ورگا کوئی نام نہیں ہو کہتا جو جس کی قسم اللہ کہتے ہیں تاہا یاسین مدسر کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے سل اللہ آواز میں آرہی سل اللہ سل اللہ بچوں کی زیادہ پیچھے والوں کی دعا نہیں کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگ گئے اسے تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہو جس دیاں قسمہ عرشتے رب کھاوے اسے نام ورگا کوئی نام نہیں ہو تے جیڑی میرے حضور دا موچ میں کہتا ہے کہ ایک عورت ہے ایک خاتون ہے جو میرے نبیل اسلام کا بار بار چہرے پہ پوسے لیتی ہے اس کی منظر کشی کی ہے اس نے ساتھ میں کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگ گئے اسے تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہو تے جس دیاں قسمہ عرشتے رب کھاوے اسے نام ورگا کوئی نام نہیں ہو تے جیڑی میرے حضور دا موچ میں اسے ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بے یہ وہ دی چھا ورگی کوئی چھا نہیں ہو کہا ہے کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سکو توفانوں کے رخ مور دیئے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سکو توفانوں کے رخ مور دیئے اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کہنا دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا نئی راہیں دی اور نئے مور دی ایک بندہ نام مکہ مکرمہ میں آیا ہے مکہ شریف میں ایک بندہ آیا وہ اونٹ بیچنے کے لیے آیا اور اس نے منڈی میں اپنے اونٹ بیچ دیے اب جس شخص کو اونٹ بیچے ہیں وہ پیسے نہیں دیتا ہے آج پیسے مانگنے جاتا ہے بولتا کل دوں گا کل جاتا ہے بولتا پرسو آنا پرسو جاتا ہے بولنا پھر کل دوں گا آج ہے کل ہو رہی ہے بس اب وہ بندہ مکہ پریشانہ غریب آدمی ہے بددو ہے اب اس بددو کو پریشانی ہے کہ بھئی جانور کسی کے گاؤں سے لائے تھا وہ منڈی میں میں نے بیچے لیکن ان کے پیسے نہیں ملے پیسے مل جاتے تو مالکان کو بھی دیتا خود بھی میرے عصے میں کچھ مل جاتا اس دوران اس نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو پوچھا کہ یہاں بڑا بڑا آدمی کون ہے چودری کون ہے یہاں کس کی چلتی ہے یہاں یہاں حکومت کون لوگ چلاتے ہیں آج کل تو کسی نے اسے بتایا کہ جو بیت اللہ ہے جہاں پر تواف ہوتا ہے اس بیت اللہ میں جو روزانہ بیس پچیس لوگ ایک طرف مجلس لگا کے بیٹھتے ہیں یہ سارے کے سارے آج کل مکہ کے چودری ہیں کون لوگ بیٹھتے ہیں وہاں امیہ بیٹھتا ہے اسلام کا بکترین دشمن ہے ابو لہب اتمہ ولیت عبداللہ بن جیدان ملے بلے بکترین دشمن نبیل سلام کے وہ روزانہ بائی کٹھل ہو کے بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ ان دنوں بکہ مکرمہ میں حکومت ان کی حکومت ان کی ہے ان دنوں میں تو وہ ان کے پاس گیا تو اس نے جا کے انہیں کہا کہ میں مقد اور مکرمہ کے قریب کے گاؤں سے آیا ہوں اور میں نے اپنے چانور یہاں فروغ کیے تھے اور جس بندے کو دیئے وہ پیسے نہیں دیتا تو امیہ اس وقت وہاں بیٹھا ہوا تھا اتمہ اور ولیت اور عبداللہ بن جیدان یہ دس پندرہ لوگ بیٹھے تھے اچھا انہوں نے کہا ہو تمہارے پیسے کسی نے مار لیے ہم دلوا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ کے پیسے دلوا دیں ابھی انہوں نے یہ بات شروع کی تو انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ بھئی تمہارے پیسے مارے کس نے کیسے لیے کس نے اس کا نام بتاؤ تو اس بندے نے امیہ کو کہا آپ لوگ تو ہور چھوڑابے والا چلسہ چاہتے ہو فتوہ والا میں نے پہلے کہا جو لوگ انتظامیاں میں وہ ہی اگر چپ ہو جائیں تو بڑا احسان ہو جائے گا ان کا جو لوگ خدمت میں ہے اگر آپ ہی چپ ہو جائیے تب بھی بڑا احسان ہو جائے گا لوگوں کو مت کچھ کہیے ورنہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی کیونکہ ساری گفتگو حضور صلی اللہ علیہ السلام کی ہے اور نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جب ان کا ذکر ہو تو پھر درمیان میں کسی اور کی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی میری تو اچھی بات ہے نہیں آ رہی تو پانچ منٹ بعد السلام علیکم ہو جائے گا تو امیہ نے پوچھا اس بندے سے کہ بھئی تمہارے پیسے مارے کس نے اس کا نام بتاؤ تو اس نے کہا جی جس بندے میں میرے پیسے مارے اس کا نام ابو جہل ہے جب امیہ کو ابو جہل کا نام کا پتہ لگا کیونکہ ابو جہل اس وقت کا بادشاہ تھا اس وقت کا مکہ کا حاکم تھا تو امیہ بات سن کے اس کی حسنیں لگا کہ اچھا اچھا تو ابو جہل نے تمہارے پیسے مارے ہی ہیں اب بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا پریشانی پوچھنے کے بعد اب اس بندے کا نام سننے کے بعد میرا مزاق بھی اڑانے لگائی یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا لیکن اچانک امیہ کے ذہن میں ایک شرارت آئی اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور پھر اسے کہا کہ وہ بیت اللہ کو دیکھتے ہو بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے ہمارے پیارے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے تو اس نے اس بندے کو کہا کہ وہ جو بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے سفید کپڑوں میں جو ذات بیٹھی ہوئی ہے اگر تم ان کے پاس چلے جاؤ تو تمہارا کام بن جائے گا یہ بات کہتے ہوئے امیہ جو ہے مسکرہ بھی رہا ہے وہ بندہ بڑا حیران ہے کہ یہ مجھے راستہ بھی بتاتا ہے میرا مزاق بھی اڑاتا ہے لیکن یہاں امیہ بھی جو اسلام کا بکترین دشمن ہے اس کا بھی یقین دیکھئے اس کو پتہ ہے حالانکہ وہ ساجچن اس بندے کو رسول اللہ کے پاس بھیجتا ہے اس لیے بھیجتا ہے کہ یہ بندہ نبی علیہ السلام کے پاس جائے گا اور اپنی شکایت رکھے گا اور امیہ کا بھی یہ ایمان ہے کہ درے رسول پر اگر کوئی چلا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا سوال پورا نہ کیا جائے گا امیہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس جائے گا اپنی بات رکھے گا نبی علیہ السلام اس کی بات کی جواب میں ابو چہل کو جا کے پوچھیں گے اور ابو چہل تو پہلے ہی نوزماللہ رسول اللہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ موقع جو آ نہیں رہا وہ فوراں آ جائے اب وہ بندہ اب اندھے کو کہہ چاہئے دو آنکھیں وہ چلتا چلتا نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا اب وہ جب نبی علیہ السلام کے پاس گیا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا اکثر آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو جو بندہ پہلی بار دیکھتا تھا جس طرح ہم بھی اگر آج کسی کو پہلی بار دیکھیں یا جس علاقے کو دیکھیں اگر ہمیں نام نہیں پتا ہوتا تو ہم کچھ پہچان بنا لیتے ہیں کہ اچھا ایسا علاقہ ہے یا ایسا بندہ ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام کو جو لوگ پہلی مرتبہ دیکھتے تھے جن کو نام نہیں پتا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا اس میں گرامی کیا ہے تو نبی علیہ السلام کو جب وہ دیکھتے تھے اپنے پاس ایک نام رکھ لیتے تھے کیا نام رکھتے تھے کہ یہ پیاری صورت والے یہ سونی صورت والے اب اس نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا اس نے بھی اپنے پاس ایک نام رکھ لیا کہ اتنی پیاری صورت والے ہیں اتنے نورانی صورت والے ہیں اس نے جا کے سلام کیا یہ سونی صورت والے السلام علیکم میں آپ کو سلام کرتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے اس کا بازو پکڑ کے جو بات کہیں اس کی آنکھوں میں آسو آ گئے فرمایا مجھے تو تم پریشان مسافر لگتے ہو اور بھوکے بھی لگتے ہو وہ تو اپنے پیسوں کرو نا وہ نے آیا ہے کہ میرے پیسے پھنس گئے اور یہاں نبی علیہ السلام نے کیا بات کہیں اس کو فرمایا تو تو مجھے پریشان مسافر لگتا ہے بھوکا بھی لگتا ہے اس کی آنکھوں میں آسو آ گئے کہنا نا ہاں اے پیاری صورت والے میں مسافر پریشان ہوں اور بھوکا بھی تین چار دن سے ہوں اب نبی علیہ السلام نے اس کی بات نہیں سنی یہ نہیں پوچھا کیا تکلیف ہے کیا دکھ ہے اس کا بازو پکڑا اپنے ساتھ لے گئے ادھر اومیہ نے ایک جاسوس کی ذمہ داری لگائی کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جاؤ جب ابو جہل کے ساتھ چکڑا ہو تو ہمیں آکے بتانا کہ ہم جا کے تماشاں دیکھیں گے اب پیغمبر علیہ السلام اس بندے کو اپنے گھر لے گئے لے جا کے نبی علیہ السلام نے اس کو ہاتھ وغیرہ دلوائے چہرہ دلوائے اس کو تھوڑی ہوش آئی تو اس کو کھجورے پیش کی گئی تازہ اور پھر گرم دودھ اس کی خدمت میں پیش کیا گیا جب اس کو ہوش آگئی کچھ درست ہو گیا بھوک مٹ گئی کچھ گردوں کو بار کم ہوا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں ہاں بھئی اب بتا تیرا کیا کام ہے کیا کام ہے اب بتاؤ اب اس نے کہا جناب میرے پیسے مار لیے ایک بندے نے میں اونٹ بیچ رہا تھا غریب آدمی ہوں محتاج ہوں لوگوں کے جانور لیتا ہوں منڈی میں بیچتا ہوں اپنا منافع اپنے پاس ان کا رقم ان کو دے دیتا ہوں تو میں بھلا پریشان ہوں فرمائے کس نے پیسے مارے تو جناب وہ ابو جہل نے پیسے مار لیے ہیں میرے اچھا ابو جہل نے مارے تو نمیل اسلام اٹھ کے کھڑے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا فرمائے چل ہم تمہارے پیسے دلوا دیتے ہیں ہم دلوائیں گے پیسے پتہ یہ لگا غریب کے ساتھ چر کے اس کا کام کروانا بھی محمد و رسول اللہ کی سنت ہے اب نمیل اسلام اس کو لے کے چل پڑے پیچھے پیچھے جاسوس بھی چند قدم پہ چلا جا رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابو جہل کا دروازہ کٹ کٹ آیا ابو جہل نکل کے باہر آیا نمیل اسلام نے فرمایا اچھا اب غریبوں کے ساتھ بھی دھتا پوئے ہم غریب لوگوں کے ساتھ بھی متماشی ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے تو اب تو غریبوں مسکینوں کے ساتھ بھی چل چل دیکھر رقم لائے اس کی اونٹھوں کی واپس ابو جہل نے سر جھکایا دورتا ہوا واپس اندر گیا اپنے گھر میں دینار اور درم کی تھیلی بھر کے جتنے پیسے اس کے بنتے تھے لا کے اس کے ہاتھ میں بکڑا دیئے اب نمیل اسلام جب وہاں سے واپس چلیں وہ بندہ بھی ساتھ میں ہیں چند قدم چل کے نمیل اسلام نے کیا کہا فرمایا اب اگر تیرا کام ہو گیا تسلی ہو گئی اب اجازت ہے میں جاؤں خودی بھیگ دے خودی کہیں منگ دے گا بھلا ہو بھیگ بھی خودی دیتے ہیں اور دعا بھی فرما دے اب تیری اجازت کو تمہیں جاؤں تو کہہ میں کہ نہیں نکھیے ایک بیاری صورت والے کہیں آپ ہو تو نہیں جس کے بارے میں مکہ کے لوگ ایسی بیسی باتیں کرتے ہیں لیکن ان باتوں میں ایک بات ان کی درست ہے مجھے کئی لوگوں نے کہا جو آپ کے جشمن تھے کہ یہاں پر ایک نبی آ گئے ہیں لیکن بات سنو ان سے دور رہنا انہوں نے مجھے یہ کہا تھا لیکن انہوں نے سچ کہا تھا کہ اگر کوئی آپ سے مل لے آپ کو دیکھ لے تو پھر وہ آپ کا ہی ہو جاتا ہے تو اس بندے نے کہا یار سنلا آپ وہ ذات ہیں اب تو آپ کو دیکھ لیا اب آپ پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں اپنے دین میں داخل کر لیں اپنے غلاموں کی صف میں لے آئیں ادھر وہ جاسوس پہنچ گیا امیہ کے پاس اس نے جا کے کہا آج تو الٹا ہو گیا کام سلا آج گیم الٹی ہو گئی اور وہ لے کیا ہوا بولے آج تو جو تمہارا بادشاہ ہے تمہارا جو چوتری ہے وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھیگی بللی بنا ہوا تھا اس نے تو پیسے دے دیا اس گریب آدم کے کوئی جھگڑا نہیں کوئی لگائی نہیں ہوئی اب وہ سارے امیہ عطبہ ولی عبداللہ بن جتان ابو لہب اس کے بیٹے بھاگتے بھاگتے سیدھے ہی اپنے چودری کے گھر ابو جہل کے پاس یہ تم نے کیا کر دیا ہماری ناک کا دوا دی پورے مکہ کو بتا لگ گیا محمد الرسول اللہ کے کہنے پر اس بددو کے پیسے لوٹا دیئے گئے یہ تم نے کیا کہ دیا تو ابو جہل نے کہا سنوئے دشمن میں بھی تمہاری طرح انہی کا ہوں لیکن اب جب محمد الرسول اللہ میرے دروازے پر آئے میں نے دروازہ کھولا تو اوپر ہوا میں ایک آسدہ اپنا مو کھول کے کھڑا ہوا تھا اور میرا ایمان تھا کہ آج ادھے رسول اللہ کی بات نہ مانی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دنیا زندہ نکل جائے گا اور میں بہت تھوڑی مانی اپنی جان بچائیے ادھر مکہ کے چورائے پر ایک اسی سال کی بڑی عارت اس کے گلے میں رسی گالی ہوئی یا تھیچ کے لے جا رہی کیا بات ہو گئی اس اسی سال کی بڑی عارت میں کیا جرم کر دیا پوچھنے والے پوچھنے چوری کی نہیں چوری نہیں کی داکہ مارا نہیں ڈاکہ نہیں مارا کسی کے بچے کی بٹائی کر دی نہیں کسی کے بچوں کو نہیں مارا اچھا کسی کے گھن کے اندر ملازمہ تھی کوئی نقصان کر دیا نہیں کوئی نقصان نہیں کیا اچھا غلام ہیں یہ آگے سے زبان درازی کر دی تھی نہیں جی زبان درازی بھی نہیں کر دی تھی پھر کیا وجہ ہے کہ اس رہی اسی سال کی گوڑی عارت کے گلے میں رسی ڈالی اسے کیچے نہیں جا رہا کیا بات ہوگی اس خاتون کو ایک چوراہے پہ لے گئے چوراہے پہ لے جانے کے بعد پانی کے ایک دول میں اس کا سر دبا کے اوپر سے ابو جہل نے ہاتھ رکھ لیا اسی نبی سال کا انسان تو ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے اب اس نے اس یقین کے ساتھ رکھا ہاتھ کہ تھوڑی دیر پانی میں رہے گی پانی پیپڑوں میں چلا جائے گا مر جائے گی لیکن کچھ دیر بعد جب ہاتھ اٹھایا اس نے دول میں سے سر نکالا کہا اللہ اس سمت کہ مالک میرا اللہ ہے وہ عدہ اللہ چریک ہے اب ابو جہل کو غصہ آیا درہ اٹھایا اسے ایک درخت کے ساتھ ماند آیا اور درہیں مارے جا رہے ہیں بار بار بھئی جرم کیا ہے کسور کیا کرتی ہے اس عورت میں اور یہ در کیوں نہیں رہی تم سے اتنا مار رہے ہو یہ در کیوں نہیں رہی چاہتے کیا ہوں اس سے سارا مکہ ہی کٹھا ہو گیا اپنے چودری سے پوچھتے ہیں کہ اس کا قصور کیا ہے کیوں اس کی پٹائی ہو رہی تو اس نے کہا اس کا قصور یہ ہے کہ یہ اسی سال کی بوڑی عورت ہو رہے کے باوجود غلام ہونے کے باوجود غریب ہونے کے باوجود مسکین ہونے کے باوجود محتاج ہونے کے باوجود فاقے پہ ہونے کے باوجود میرے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ ابو جہل کان کھول کے سن لے میں تو محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آئی ہوں اور میں اس کو مارتا ہوں مارتا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ رسول اللہ کا دامن چھوڑ دے اور یہ آگے سے زبان درازی کرتے ہیں کہہ رہی ہے کہ ابو جہل اگر تو میری پوٹیاں کتوں سے بھی نچوا دے تبین رگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت قائم ہو چکی ہے اس کو تم نکال نہیں سکتے اب اس عورت کو شرمندہ کرنے کے لئے اس کے خامد کو بھی ایک درخت کے ساتھ لاکے باندھا دیں یہ اسلام کی وہ داستان ہے کہ جس کے گزرنے کے بعد یہ دین یہاں تک پہنچا ہے جہاں آج ہم بیٹے ہوئے ہیں اس عورت کے خامد کو بھی لاکے ایک درخت سے باندھا ہے اور اس پر بھی وہی تشدد وہی ظلم انتہا ہو گئی ظلم کی مفسرین نے لکھا ہے کہ روح زمین پر یہ جو آج سب سے بڑا مذہب بن کے ابر ہے جس کا نام اسلام ہے کائنات کے سارے ملکوں میں جہاں روزانہ پانچ وقت ازان ہوتی ہے تھوڑے یا زیادہ پوری دنیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں کائنات میں اس دین کی جب آبیاری کرنی تھی اس مذہب کی جب بنیاد رکھی جانی تھی جب یہ پودا اس زمین پر لگایا جانا تھا تو اس کو جو سب سے بہلا خون کا قطرہ دیا دیا وہ کسی مرد نے نہیں اسی سال کی بوڑی سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کو پیش کر کے اس دین کی بنیاد کے اندرے خون کے اپنے شاند کیا ہے اور سمیہ کو اتنا ڈرائیا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ خامیت کو بھی ایک درخت سے باندھا ہے خامیت کو ایک درخت سے باندھا ہے اور ان کے اوپر تشدد کی جب انتہا ہو گئی چار طاقتور اونڈ مانگوائے ابو جہل نے اور سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خامد ہیں ان کا ایک پاہ ایک اونڈ سے باندھا دوسرا دوسرے سے ایک بازو ایک اونڈ سے دوسرا دوسرے سے اور پھر سمیہ کو بھی پوچھا ان کو بھی پوچھا آخری وقت ہے اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انکار کرتے ہو تو زندگی ہے اگر رسول اللہ کی محبت کا اقرار کرتے ہو تو پھر یعزیتناک مات ہے تو پھر آخر دونوں نے کہا کہ ہم بھی ہماری آلات بھی ان کے بیٹے کو بھی تیسرے درخت سے باندھا گیا صحیح رحمار بن یاسر کو محمد رسول اللہ نے اس دن اٹھ کر کہا تھا دونوں ہاتھ اٹھائے تھے کہ اللہ رحمار بن یاسر کو اور اس کے والدین کو یا اللہ ان کے اوپر اپنا فضل فرما ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دے کہ پوری دنیا کی طاقت ان کو جھکانا چاہتی ہے لیکن ان دونوں نے اپنی شہادت سب سے پہلے دین کے لئے پیش کر کے یہ لواج رکھ دیا کہ اب رسول اللہ آ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قیامت تو کوئی کسی کو ڈرا نہیں سکتا ہے بیغمبر اعظم علیہ السلام کے دین آنے کے بعد نہیں ہے امار بن یاسر کو باندھا ہوئے درخت سے اور ابو جہل جو ہے مار رہا ہے ان کو اب جب ابو جہل مارتے مارتے تھک گیا تو امیہ وہاں سے دوسرا بات آپ کو میری سمجھ آ رہی نہیں ہے میرے پاس فتوے نہیں ہے کہ آپ جب یہ بھی تک کوئی فتوہ نہیں دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے بس اسی میں سے آپ کو دین تلاشنا ہے امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو درخت سے باندھا ہوئے بیت اللہ کے سامنے چوراہے کے اندر اور امار بن یاسر کو مار رہا ہے ابو جہل مطبع اور ولی لگے ہوئے ظلم کرنے کے لئے اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا کون امیہ اسلام کا بطرین دشمن اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا مالک ہے بلال ان کے غلام ہے سیدنا امیہ رضی اللہ عنہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ امیہ کے غلام ہے تو جب امیہ وہاں سے گزرا تو ابو جہل نے امیہ کو کہا دونوں میں یاری بہت تھی نا کہ یار امیہ یہ جو تیرا غلام ہے نا بلال یہ بڑا طاقتور ہے اس کو بولو کہ امار بن یاسر کی بٹائی کرے تاکہ امار بن یاسر ڈر کے مارے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کا اعلام کرے اب امار بن یاسر بندے ہوئے امیہ نے بلال کو آرڈر کر دیا کہ غلام ہے نا میرا کہ چل بھئی در رہا ہوتھا اور امار بن یاسر کی بٹائی کر سنیں اب تاریخ کو دیکھیں اسلام کی بنیاد جن لوگوں نے قائم کیے ہیں ان کو پہچانیں سیدنا امار بن یاسر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں معمولیات بھی نہیں ہے ہے چاہے غلام اسلام کی پہلی شہید خاتون کا بیٹا ہے اسلام کے پہلے شہید مرد کا بیٹا ہے فرماتے ہیں مجھے پتا تھا بلال مسلمان ہے کیونکہ ہم لوگ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے ابو جہل کو نہیں پتا کہ بلال مسلمان ہے امیہ کو نہیں پتا کہ بلال مسلمان ہے اعتبا کو نہیں پتا کہ بلال مسلمان ہے فرما جب امیہ نے کہا نا سیدنا بلال کو کہ چل درہ اٹھا امار بن یاسر کی پٹائی کر تو امار بن یاسر کہتے ہیں میرے دل نے مجھے یہ کہا کہ امار یہ بلال کے عادت اور اس کے تیور لگتے ہیں کہ یہ تیری پٹائی نہیں کرے گا کہ یہ خود بھی نہ پنگے میں بڑھ جائے سنیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے اس صحابی نے کیا کیا پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب درہ اٹھانے کے لئے چھوکے تو امار بن یاسر نے آئیستازی سرگوشی میں اشارتا کہا یہ میرے بلال بھائی خدا کے واسطے آپ چند درے میرے مار دیجئے تاکہ آپ پکڑ میں نہ آ جائے کہیں پہ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انہوں نے درہ اٹھایا اور تیسے درہ گھمانے لگے امار بن یاسر کو مارنے کے لئے اور ایک نگاہ امار بن یاسر پر ڈالی پھر پوری طاقت سے وہ درہ اٹھا کے ابو جہل کے موں پہ مارا اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یاسرہ کیلہ میں بلال بھی محمد الرسول اللہ کا گلاہ فرمایا میں بھی تو محمد الرسول اللہ کا گلاہ یعنی سمجھتا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تا کہانے والے لوگوں کو بتایا کہ جو محمد الرسول اللہ کے ہو گئے ہیں اب وہ دوگلے نہیں رہیں گے کہ اس مجلس میں اس رنگ کے اس مجلس میں اس رنگ کے وہ ایک ہی رنگ ہوگا جو محمد الرسول اللہ کا سجدنا مار بن یاسر کے بعد سجدنا بلال کی باری آگئی ہے پتہ لگ گیا اب گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے بچے کھیس رہے ہیں گلیوں میں غلام ہے کوئی قیمت نہیں تھی انسان کی کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی ایک مار رہا ہے کوئی درے سے مار رہا ہے اب یہ روز سلسلہ چل پڑا دروزانہ اب اچانک ہوا یہ جب یہ سلسلہ روز کا ہو گیا تو جب ایک مدت گزرنے کو ہوئی تو ایک دن جب مار کھا کے شام کو گھر پہنچے گھر کیا تھا ایک جھوپڑی ہے ماں ہیں اور سجدنا بلال لزللہ تعالیٰ انہوں ہیں غریب ہیں غلام ہیں غلاموں کے پاس کوٹیاں تھوڑی ہوتی ہیں اب جب گھر پہنچے سجدنا بلال لزللہ تعالیٰ انہوں تو ماں نے آج عجیب بات کی کیا کہنے لگی اممہ کہنے لگی بلال میرے بیٹے میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم لوگ مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں ہجرت کریں مکہ چھوڑ دیں اب یہ بلال تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کیا آفتہ ہے نا پیارے نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں ان کے صحابی ہیں یہ تو چلتی ہوا کو پہچانتے کہ کس رخ پر جا رہی کس روش میں جا رہی ہے یہ مڑے پیار سے اپنی ماں کے دونوں کندوں کو پکڑا سمجھ گئے کہ یہ میری ماں کا خیال نہیں ہے کیونکہ ماں تو زیادہ پڑی لکھی نہیں سیاست کو نہیں جانتی حکومت کو نہیں جانتی اقتدار کو نہیں جانتی گھر میں کوئی سازو سمان نہیں ہے زمین نہیں مویشی نہیں مال نہیں دولت نہیں اپنی ماں کی بات سے سمجھ گئے کہ امہ کو کسی نے یہ بات سمجھائی ہے بڑی پیار سے اپنی ماں کے دونوں کندے پکڑے کہ امہ جی سچی سچی بتاؤ یہ بات تمہیں کس نے سمجھائی ہے یہ سمجھاؤ یہ بات آپ کو کہیں جس میں آکے تو ماں نے کہا بیٹا آج مکہ کا جو گورنر ہے ابو جہل مکہ کا جو گورنر ہے اور جو مکہ کے کیبنٹ کے لوگ ہیں اتبا ولید امیہ کہ بھیکا یہ سارے آج تیری ماں کے پاس آئے تھے انہوں نے آکے ریکویسٹ کیے گزارش کیے وہ تیرے بیٹے کو مارتے مارتے تھک گئے ہیں روزانہ جلی کوچوں میں محمد رسول اللہ زندہ بات کے نعرہ لگاتا پھٹتا ہے تھک گئے ہم لوگ اس کو مارتے مارتے پریشان ہو گئے جب گزرتا جب اس کے قریب سے گزرو کہہ دیتا اللہ بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام جب اس کے قریب سے گزرو کہہ دیتا ہے اللہ اس سمجھ وہ ہم تو تنگ آگئے وہ تجھے رہے رب کا واسطہ ہے اسے لے کے مکہ سے چلی جا اب جب بلال نے یہ بات سنی جھوم گئے مستی میں اپنی ماں کو پکا تھا دونوں تندوں سے کہ اممہ جی ہم تو کامیاب ہو گئے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمیں انسان نہیں مانتے جو ہمیں بندو کہتے ہیں جو ہمیں غلام کہتے ہیں امممہ جی ان سب آپ کے دروازے پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے دین کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے ادھر نبی علیہ صلی اللہ سلام پیارے پیغمبر علیہ صلی اللہ سلام کھانے کعبہ میں کھانے کعبہ میں جا رہے ہیں عثمان بن طلعہ کے پاس شابی بیت تو عثمان بن طلعہ کو کہا ربی علیہ صلی اللہ نے کہ ابن طلعہ ذرا بیت اللہ کی چابی دو میں دون نفل نباز پڑھنا چاہتا ہوں تو ابن طلعہ نے آگے سے سخف بات کیا کہا اس نے کہنے لگا کہ اگر آپ کی جگہ قریش کا کوئی بچہ بھی آجائے آگے کمدے پر یہ تھکی ماری غیرت والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا دیار بھائی بن کے دے دے تو میرا پرانا جاننے والا نہیں نہیں منت نہیں کی جب نبی علیہ صلی اللہ وآلہ اس کے کمدے پہ چابیم تم سے لے دیں ایک وقت آئے گا یہ چابیم تم سے لے لیں گے واپس بس اتنا پہ کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ چل پڑے سجدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر میں رات کے پہلے پہل جا کے آواز دی کہ ابو بکر ادھر سے آواز آئی لبائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمائے ابو بکر آپ جاگ رہے ہیں فرمائے یا رسول اللہ آپ نے جس دن کہا تھا کہ کسی وقت بھی جانا پر سکتا ہے اس دن سے ابو بکر سویا ہی نہیں روزانہ رات کو دروازے پر کمر لگا کے کھا رہتا کہ جانا کب میرے آقا علیہ صلی اللہ آجائے اور ان کی طرف سے حجرت کا حکم جانی ہو جائے اب نبی علیہ صلی اللہ وآلہ نکلے غار سور کی طرف نبی علیہ صلی اللہ وآلہ وہاں پر جا کے آرام فرما ہوئے اب سہی دن اب بکر صدی رضی اللہ انہیں ڈیوٹی لگا دی ڈیوٹی لگا دی اپنی بیٹی کی حضرت اسمہ بنت اب بکر رضی اللہ تعالی بیچ میں صحابیات کے واقعات تمہیں سنا رہا ہوں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو سہی اسمہ بنت اب بکر رضی اللہ تعالی کی ڈیوٹی لگا دی کہ بیٹا روزانہ صبح شام پیارے نبی علیہ السلام کے لئے تازہ کھانا بنا کے لانا اس وقت تک جب تک ہم اس گھار میں موجود ہیں اب وہ ہاتھی جاتا ہے نا مکہ پانچ ہزار فٹ اوچی ہے وہ پہاڑی زمین سے اور اب جو جاتے ہیں پہتولا میں تو ٹیکسی لے کے وہاں آئے تو جاہ پر سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہوا جس کے اوپر مسجد ابوبکر ہے گھر کہاں ہیں اور گھر کہاں ہیں اندازہ لگائیں دوری کا اسمہ بندے ابوبکر کیا ہوگی اس وقت میں انیس بیس سال کے تقریبا اتنی عمر ہوگی وہ صبح شام ذمہ داری لگ گئی کھانا لے کے جاتی ہے اپنے والد کا بھی اور پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام کا بھی سنو ابو جہل کو مخبری ہو گئی پتہ لگ گیا کہ نبی علیہ السلام اسی کسی دائرے میں ہے اور اسے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کھانا لے کے اسمہ جاتی ہے کھانا لے کے کون جاتا ہے اسمہ رضی اللہ تعالی نہ جاتی ہیں وہ سیدھا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے گھر پہنچا سیدھا ابو وقر صدیق ایمان لانے سے پہلے بھی بہت بڑے آدمی تھے شہزادے تھے ان کی بیٹھیاں اپنے دور کی شہزادیاں ہیں ملک میں ان کے کئی شوروں میں بہت بڑا کاروبار ہے مکہ کے بڑے سرداروں میں سے کوئی معمولی آدمی نہیں پہلے بھی اور محمد جو رسول اللہ کے بچون کے دوست نے ابھی چاہل نے دروازہ جب کھٹ کھٹ آیا تو اتفاق سیدھنا اسمہ بنت ابو وقر رضی نے نے دروازہ کھولا یہ باہر نکلی اسے مکبری ہوئی تھی کہ سیدھنا اسمہ رضی اللہ نے کھانا لے کے جاتی اس نے پوچھا کہ اسمہ جلدی بتا تیرے اببہ کہاں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلیم کہاں ہے جلدی بتا دے قربان جاؤ سیدھنا ابو بکر میرے سے باہر باہر جب پوچھنے لگا تو میرے دل نے مجھے کہا اسمہ جھوٹ بولنے سے محمد الرسول اللہ نے منع کر رکھا ہے سل اللہ ہوں دروشی پرتر آگیر یہ ساتھ میں کہ جھوٹ بولنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلیم نے منع کر رکھا ہے اگر میں سچ بولتی ہوں تو اس دشمن کو نبی اللہ سلام کا پتہ لگ جائے اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ نبی اللہ سلام پر حملہ کر سکتا اور اگر چپ رہتی ہوں تو وہ بھی جھوٹ ہے آج کسی کو گوائی پھوچ رہا پتہ ہوتا ہم کہتے ہم کی بتائیں ہمارے بھی انزام آ جائے گا سنو ابو بکر کی بیٹی نے کیا کیا پھر انہوں نے دین بھی بچایا اور پیغمبر محمد علیہ السلام کی جان کی بھی عفادت کی اور بڑے زور کے ساتھ طاقت کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بیٹی سیدنا آسمان آسمان رضی اللہ عنہ پر ظلم تشدد شروع ہوا اور اس نے اتنا مارا جب زمین پر گری بڑی طاقت کے ساتھ تو ان کے کان کی جو بالی تھی وہ پھٹ گئی پورا کان پھٹ گیا زارو کتار خون نکل نکلنے لگا اپنے ہی روپٹے سے اس کو باندھا اپنے شہرے کو اس کان کو جو زخمی ہو گیا کہتے کہ میری طبیعت خراب ہے آج جلسے میں نہیں جا سکتے آج طبیعت خراب ہے جماعت سے نماز بڑھنی مشکل ہے آج طبیعت خراب ہے بولان کام نہیں ہوگا اس مار رضی اللہ کو جب مار کے ابو جلسے تھک گیا اب اسے بھی پتا تھا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے وہ تو اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ زخم کو باندھا اور پھر دوبارہ چولا جلا یہ نہیں کہ میری پٹائی ہوئی ہے میں زخمی ہو گئی ہوں پھر تازہ خانہ تیار کیا رات کے پہلے پہر پھر چھپتی چھپاتی محمد رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت آلیہ میں پہنچ گئی سیدنا مبو صدیق نے آئی خلاف معمول دیکھا کہ بیٹیا نے عجیب طرح سے کپڑا باندھ رکھا ہے انہوں نے پوچھا اسمہ بیٹا کیا بات ہے آج حالت کچھ تبدیل لگ رہی ہے بیٹا کیا ہوا صدی اللہ اسمہ کہنے لگی اب کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہے فرما نہیں بتاؤ کچھ تو ہے ذات پہ اسمہ کی آنکھوں میں آسو آگئے کہ یارسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ابو جہل آیا تھا آپ کا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا یارسول اللہ میں نے ظلم تو ضرور پرداش کیا ہے لیکن رب قعبہ کی قسم میں نے آپ کا پتہ دشمن کو نہیں بتا یا نبی سلام نے ہاتھ اٹھائے تھے اکھار کے اندر کہ الہی میں ابو بکر کے ساتھ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کے خاندان سے راضی ہو جا تمام صحابہ کو نبی علیہ سلام نے متعدد مرتبہ کہا جن مجھ پر جن لوگوں نے احسان آت کی ہے میں نے ایک ایک کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے کل قیامت کا دن ہوگا میں اپنے رب سے فریاد کروں گا کہ ابو بکر کا نیم البدل میرا رب قیامت والے دن عطا کرے گا پر اس گار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ پہنچے اپنے چادر اتار کہ اس کے سارے سراخ بند کیے ان سراخ وں کا بند کیا ایک سراخ بچ گیا کپڑا نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں تھے نبی علیہ السلام اندر داخل ہوئے ابو صدیق رضی اللہ نے جب نبی علیہ السلام آرام کرنے کے لئے لے اپنی ہیڑی جو ہے اس سراخ پر لگا لی نبی علیہ السلام کا سر سہیدناب وقر صدیق کی گود میں ہے اب اسی سراخ سے ایک سام نے آکے دنک مارا ہے سام نے دنک مارا ہے اب وقر صدیق رضی اللہ ہلتے نہیں دوبارہ دنک مارا نہیں ہلے دوبارہ دنک مارا تو زہر اس شدت سے چڑھا اب جو آسو نکلے ہیں تو نبی علیہ السلام کے اوپر جب چند کترے آسو ہوگے پڑے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہاں کھل گئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اب بکر کیا ہوا کیوں ہو رہا اچھا ابھی کسی کے سام یا کوئی چیز لگ جائے یا ایسی کوئی ٹھوکر لگ جائے تو بندہ گئے یہ ہو گیا یہ سنیں عشق سیکھیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میع خامی تو سب کچھ نام مکمل ہے مفتی عبدال احمان صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو بات چل رہی تھی کہ نبوت پر جلسہ ارے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جلسہ ہوتا ہے نبی علیہ وسلم کی شان کی بات ہوتی ہے تو کون ایسا مسلمان ہے کہ اس کے پاس کوئی مرتض آکے کہے کہ نبی علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق ڈسکس کرنی ہے یہ تو بلکل ایسی بات ہو گئی کہ کوئی ہمیں آکے کہ تمہارے باپ پر ڈسکس کرنی ہے کہ تمہارے ابو وہی ہے کہ کوئی اور ہے اگر کوئی یہ خیدہ سامنے سے کہ ہاں بیعت کے بات ہوگی تو اس کا مطلب اس کا ایمان اس مرتبے تک نہیں بہت جس میں رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ اگر آپ کو اپنی اور سے زیادہ مال سے زیادہ ماباب سے زیادہ فرمایا اگر اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ کو عزیز رکھتے ہو تب بھی تم کرما لا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے رکھنے ابو مسلمان انتاظہ لگاؤ صاحب نے تین دفعہ ڈنک مارا ہے زہر چڑھ رہا ہے تکلیف ہے شدت ہے اس شدت میں وہ یہ نہیں پہلے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ صاحب نے کاٹ دیا نہیں فرما یا رسول اللہ میرے امی ابو آپ پر قربان میری اولاد آپ پر قربان یا رسول اللہ میں بھی آپ پر قربان ایسا لگتا ہے جیسے کسی جانور نے میرے پاؤں پر کھاٹ لیا پیارے پیغمبر نبی علیہ صلی اللہ مدینہ المنفرہ میں ہے نبی علیہ صلی اللہ مسجد نبی میں تشریف رکھتے تو اس دوران مسجد نبی میں آپ صلی اللہ سوا اکرام کے جھرمت میں بیٹھ تو ایک خاتون جس کو گرفتار کر لارا گیا ہے وہ مسجد نبی کے باہر ان کو سواریوں سے اتارا جا رہا ہے تو پیغمبر آزم صلی اللہ نے اس خاتون کو دور سے اندازہ لگا لیا کہ وہ جو فلاں بیٹی آ رہی ہے اس کے سر کے اوپر اوپٹا نہیں رکھا ہو اب نبی علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اپنی رحمت والی چادر اتاری کون سی چادر بھائی کون سی چادر بولتے نہیں آپ لوگ کم بولتے ہیں کون سی چادر اتاری تاہا یاسین والی چادر شب میراج کو جب نبی علیہ سلام آسمان پر اپنے رب سے ملنے گئے ایک جگہ فرشتوں نے دیکھا جبریل علیہ سلام رکھ گئے ہیں اور جبریل جب رکھ گئے فرشتوں کو حیرت ہوئی انہوں نے پوچھا تھا اپنے چودری سے اپنے کمانڈر سے اپنے سردار سے کہ تو فرشتوں کا سب سے بڑا سردار ہے یہ رسول اللہ آگے اکیلے جائیں گے تو جبریل نے کہا تھا کہ ہائے میرے فرشتوں میری بھی حیثیت یہی تک ہے اس سے آگا کوئی جا سکتا ہے تو محمد رسول اللہ سلام نبی علیہ سلام نے اپنی چادر مبارک اتار کے ایک صحابی کو دی فرمایا دور کے جاؤ وہ حاتم دائی تھی بیٹی تھی جس کو گرفتار کر کے لائی گیا وہ صحابی کرام کے لشکر سے ساتھ کہیں پہ لن پڑی تھی فرمایا دور کے جاؤ اس بیٹی کے سر پر اپٹا رکھو اب جس صحابی کو چادر پکڑائی گئی انہوں نے مشورہ چادر بڑی رحمت والی چادر ہے عظمت والی چادر ہے آپ اگر اجازت دے آپ کی چادر رہنے دوں میں اپنی چادر سے جا کے اس کا سر ڈھاپ دیتا ہوں نبی علیہ السلام نراز ہوئے ان کی درف نراز کی سے دیکھا وہ فرمایا خبردار آج تو یہ بات کہہ دی کہ وہ دشمن کی بیٹی ہے فرمایا میری ہی چادر لے کے جاؤ اور اس بیٹی کے سر پر ڈالو اور اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ مسلمان بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے خواہ اپنی ہو یا پھر کسی اور کی کو نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئی بیٹی ہاتم تائی کی بیٹی تھی کوئی معمولی آدمی کی بیٹی نہیں وہ بھی خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتم سے اللہ راضی تھا نبی علیہ السلام کے محبوس ہونے چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا آج بھی اگر کچھ زیادہ پیسے بانٹے مسجد نعوذب اللہ ایسے سوال کروں گی کہ سامنے شاید کوئی جواب نہ مل سکے گا لیکن جب میں مسجد نبی میں داخل ہونے لگی اور میرے سر پہ رحمت والی چادر اور دی گئی تو ہاتم کی بیٹی کی آنکھوں میں آسو آگئے اس نے نبی رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کیونکہ آپ کے اس عمل نے مجھے بتا دیا آپ زمین پر حکم رانی نہیں کرنی آئے آپ تو دنیا کے دلوں کے شہن شاہد کے تشریف لے گیا اب سنیں نبی اللہ سلام نے کیا کیا کیونکہ بیٹی گھر پہ آئی ہے بیٹی آئی تو پوچھا آئی کی بیٹی کو کی بیٹی کیا چاہتے ہو تو اس نے کہا رسول صلی اللہ صلی اللہ میرے ساتھ جتنے لوگوں کو پکھرا میرے ساتھ جتنے لوگ گھراست میں سب کو رہا کرے نبی سلام نے حکم جاری کیا سب کو رہا کرو اور صرف یہ ہی رہا کرو فرمایا نئی سواریاں نئے کپڑے نئے سادو سامان کھانے پینے کی چیزیں ضروریات کی چیزیں راستے کے لئے کی شکر ہر چیز جو چیزیں دستیاب ہیں سب لے آؤ کسی نے پوچھا ارز اللہ اتنا سامان ہاں بیٹی گھر آئی ہے ان مسلمانوں کو قیام تک بتانا ہے کہ جب بیٹیاں گھر آتی ہیں تو ان کو خالی ہاتھ واپس نہیں لے جاتا ہے اب وہ حاتم جی بیٹی واپس اپنے محل میں پہنچی اس نے جاتے ہی اپنے بھائی کو کہا جناب عدی کو کہ عدی اور تم کہاں بھاگ گئے تھے تم بھی اگر میرے ساتھ چلتے تو آج تو نظار ہی کچھ اور تھا اب عدی بن حاتم نے کہا کہ نہیں نہیں میں مجھے تو پتہ لگا میں تو چاہتا ہوں مجھے پتہ لگا وہ لوگوں سے مسجد میں ملتے اپنی عبادت گاہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں محمد رسول صلی اللہ سلیلہ سے ملوں اب نبی علیہ سلیلہ کا دربار لگا ہوا ہے دربار رسالت صلی اللہ سلیلہ اچانک ایک دن عدی آگئے مدیدت المنافرہ میں وہ بھی شہزادیں آتم تاہی کے بیٹے سنیں نبی علیہ سلیلہ نے کیا کہا عدی ابھی محجد نبی میں داخل ہوئے محجد نبی میں داخل ہوئے نبی علیہ سلام نے دیکھ تاہی فرمایا ہوئے عدی آجائے یار تیرے ہی انتظار تھا وہ کہا رہے کہ عدی آؤ اب عدی کہتے میں تو کام کیا کہ ان کو کس نے بتا دیا کہ میں ہاتھ انتائی کا بیٹا عدی میں ہوں اب یہ جا کے بیٹھے ابھی بیٹھے ہوئے ایک لمہ بھی نہیں گزرا پیارے پیغمبر نے ہاتھ پکڑا فرمایا چل یار تیرے ساتھ گھر پہ بات ہوگی اب کہتے مجھے ایک ساتھ دو جھٹکے لگ گئے کہ ان کو یہ بھی پتا ہے میں کون ہوں اور ان کو یہ بھی پتا میں چاہت کیا ہوں اب لیے ایک حصہ مہمان کھانے کے طور پر کجور کی چٹائی کجور کا تکیہ کجوریں کھانے کے لیے پیش کی گئی دودھ پیش کیا گیا چند باتیں جب ہوئی میرے سلام نے کہا دی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اب آپ جا سکتے ہیں تو اس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ آیا تو جانے کے لیے تھا لیکن اب قیامت تک آپ سے جدہ نہیں ہو سکتا سینادی بن حاتم تائی رضی اللہ عنہ اس ہجرے میں کلمہ پڑھتے ہیں اور دنیا کو جا کے بتاتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنے کے لئے دلیا کرنے اگر 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 مفتی صاحب موجود تھے مفتی عوران صاحب بھی اگر اگر ان سے بھی کر دیتا ہوں ضروری مسئلہ فتوہ تو ہمیں کوئی آتا نہیں آپ لوگ ابھی تک سوچ رہو کہ کوئی فتوہ جاری بھی ہوا ہے جو بھی ہے پیارے نبی علیہ سلام کی زندگی ہے لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں آج آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر کون ہے کسی بڑی سرجن سے پوچھو وہ بتائے گا فلاں سرجن اچھا اس سے آپریشن کرا کوئی وکیل کرنا ہو اپنے گھر کے وکیل سے پوچھو بھائی کون سا بڑا ایڈووکیٹ کرے ہو بتائے گا فلاں کوٹ میں فلاں بڑا اچھا آدمی وہ ایڈووکیٹ ہے اس کو جا کے جوائن کر لو ایک گاڑی خریدنے والے کے اچھی بہترین گاڑی کون چلی کون سمجھائے گا آرے بھائی یہاں ساری مفتی بنے ہوئے ماشاء اللہ چائے بیچنے والا فتوہ دے رہا ہے کیلہ بیچنے والا فتوہ دے رہا ہے ڈاکٹر سا فتوہ دے رہے ہیں انجینئر سا فتوہ دے رہے ہیں افسر سا فتوہ دے رہے ہیں چودری سا فتوہ دے رہے ہیں متولی سا فتوہ دے رہے ہیں صدر سا فتوہ دے رہے ہیں کوئی ریوڑیاں بیچرا موفلی بیچرا فتوہ دے رہا ہے کہ ہم سے پوچھو اسلام کیا ہے اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ماں اپنے خامیت سے کہتی ہے بچے کی ماں بچے کے بار سے دوائی ڈوکٹر سے چاہیے میں کسی ہم دوکٹر سے اپنے بچے کی دوائی نہیں دلوانی علاج کروانے کے لیے اگر چندہ ہی جانا پڑے جانا ہے کسی ہم معالیش سے اس کا علاج نہیں کروائیں گے ہم آپ نے دین کو اتنا سستہ سمجھ لیا دوائی آپ کو ڈوکٹر سوالے سے ٹھیک کروانا چاہیے آپ کا دین اتنا سستہ سمجھ لیا کہ ہر اہرہ گہرہ وہ دین کے متعلق فتوہ دے رہا ہے اگر دین سمجھ نہ ہے تو علماء کو جا کے پوچھ نہ ہوگا آپ جن سے دین سکھنا چاہتے وہ دین سکھانے کو مکلف نہیں ہے کیوں بید بھی کر دیتا یا خدم نبو صلی اللہ سلام کے خلاف کوئی کہتا میں نبی بن گیا ان کو یہ راستہ کس نے دیا ہے ارے گھر کی لڑائی جب لوگوں کو بتاؤ گے تب ان کو پتا لگے گا کون کس کا مقالب راستہ کس نے بنایا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا جب یوم وفاد آتا ہے جب یوم ولاد آتا ہے جب ملاد کے دن آتے ہیں جب دنیا سے پردہ کرنے کے دن آتے ہیں جس کو ربی اللہ کا مہینہ کہتے ہیں تو آدھے مولوی اس بات پر تقریر کر رہے ہے کہ علم غیب تھا آدھے اس بات پر کر رہے کی نہیں ارے کوئی حیثیت ہوتی ہے سب کی نہیں مجھے پتا تھا میری عقاد اس کرسی پہ بیٹھنے کی نہیں ہے اس کو چھوڑو اپنے عقاد پہ آؤ تو ہر بندے کی کوئی عقاد ہوتی کی نہیں ہماری بھی کوئی ہوگی نہیں اگر کوئی تھانے دار میں کسی تھانے کا کوئی پرمکھ لگ جائے اس کی بھی ایک دائرہ ہوتا ہے اس دائرے کے باہر جا کے بولو کہ سر فلا بندے نے مجھے نقصان بچا بولے گا میرا علاقہ نہیں ہے وہ کے منطری کو بولو پنجاب میں یہ ہو گیا میرا پنجاب سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کرنا کے میں بتائے گا تو نبی کی کیا شان ہوتی ہے یہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے کوئی دوسرا بندہ کوئی بولو دوسرا بندہ نہیں بتا سکتا نبی کی شان ہے کہ نبی بتا سکتا ہے اور ہمارے نبی پیارے پرگمبر کائنات کے مالا نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تمام نبی جا چکے تھے تو اب ان کی شان کس نے بتانی تھی میرے رب نے ذمہ خود لے لیا فرمایا کوئی نبی تو ہے نہیں محمد رسول اللہ کی شان اللہ نے کہا اگر کوئی بتائے گا تو اس کا رب بتائے گا کبھی تو قرآن نے کہا کہ اب یاسی نے کبھی متحصر کہا کبھی صاحب کھل کے عظیم کہا کبھی رحمت اللہ عالمین کہا اللہ نے ذمہ لے لیا خود ہم نے بتانا ہے کیونکہ اللہ کو بتانا کہ میں نے جس کی خاطر دنیا بنائی جن کو اپنا نائب بنا کے بھیجا دنیا والوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکے اس لئے قرآن نازل کیا گیا تاکہ بتانا لگے کہ محمد رسول اللہ کی عظیمت کیا ہے ایک شاعر نے کلم توڑا ہے ایک شاعر نے اس معاملے میں کلم توڑا ہے علماء جانتے اس کا نام ہے شیخ سادی علی رحمہ شیخ سادی اپنے طور کا سب سے بڑا شاعر گزرا ہے اب بھی شیخ سادی کا مقابلہ نہیں اب بھی شیخ سادی کا کوئی مقابلہ نہیں نبی علیہ سلام کی باتوں پر کردار پر حسن پر جمال پر آنکھوں پر کندر پر مہرے نبو پر ہنگلیوں پر پر پنڈلیوں پر نہ خونوں پر ظلم پر سب پر لکھا لیکن سادی کہتے اتنا کچھ لکھا میرے دل نے کہا سادی بات نہیں بنی ابھی حق نہیں عدا ہوا تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی پھر سادی نے کلم توڑا کیا کہ آپ بھی سنیں گے آپ کو مزا آ جائے گا شیخ سادی نے کیا کہ کلم توڑا صرف اس کا ایک مصرہ آپ کو سنا رہا اس نات شریف کا شیخ سادی نے یہ کہتے ہوئے کلم کو توڑ دیا سادی کہنے لگا کہ بات خدا بزرگ تو ہی ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی ہے تو صرف محمد رسول اللہ بات ہی ختم کرتی ہم یہاں پہ ایسے رہے جن کو اس تنجا کرنا نہیں آتا نوز اللہ وہ بتا رہے کہ حضور صلی اللہ سلام کے پاس علم غیب تھا نہیں تھا تو بھائی تمہاری اوقات سے باہر کی بات ہے ہر ایک مسئلے میں فتوہ نہیں دیا کرتے ہر ایک مسئلے میں فتوہ نہیں دیا کرتے کچھ چیزیں ہماری حیثیت سے اوپر کی مات چھپ ہو جائے کرتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ صلی اللہ سلام نے جنگ بدر کی رات میں نکلے اپنے حجر مبارک سے اور چھڑی ہاتھ میں تمام علمہ بیٹھے ہیں بخاری شریف کو کھول یہ نبی اللہ صلی اللہ سلام نے چھڑی مبارک لے کے چلتے چلتے اچانک بدر کے میدان میں ایک جگہ رکھے صدیق ساتھ میں فرمایا ابو بکر یہ جگہ دیکھتے ہو صبح کو یہاں پر ابو جہ رہلا کو گا چند قدم پھر چلے یہ دیکھتے ہو یہاں پر امید رہے گا ایک ایک دشمن کی نجان دے کر رہے مسلمانوں پیارے پیغمبر اللہ صلی اللہ جب بارہ نبی اللہ کا مہینہ ہے ہمارا اتحاس یہ کہتا ہے امام ابو انیب علی رحمہ سے لے کے شاہ علی اللہ محدث دیل وی تک ایک ہزار سال میں جتنے مول سن گزرے کسی نے نبی علی السلام کی ذات کو بجائے لزانی بنایا کسی نے نبی علی السلام کی شان کو لے کے ایک دوسرے پر انگلی بھی اٹھائی یہ کتنی بڑی بدبختی ہے دشمنیا تمہاری نراض گیا تمہاری اور نبی علی السلام کا نام لے کے ایک دوسرے پر اپنے نبی کی شان میں بے عدوی اور نبی کی شان میں بے عدوی پتہ نہیں آپ قرآن کیسے پڑھتے لیکن اب تک میں اپنی سمجھ سے کہتا ہوں کہ جتنا قرآن ہم نے اب تک پڑھا اس میں ایک آیت لرس دا دینے والی ہے جس میں نبی کی شان ہے اللہ کی محبت ہے اور رب کریم کا جلال ہے جس میں اللہ کہتے تبت یدہ بی لہ بی بی کہتے ہیں ابو لحب کے دونوں ہاتھ چھوٹ جائیں اللہ کی اس نراز کی کیونکہ ابو لحب نے یہ لف فیارے پیغمبر علیہ السلام کے استعمال کیے تو اللہ کریم اتنے نراز ہوئے کہ برداز نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے بحث کرو گے تو دو نقصان ہوں گے دونوں میں سے ایک بندہ ایمان سے دونوں میں سے ایک تو جائے گا بہار قرآن پاک میں ہے نا کہ اللہ نے کہا صحاب اکرام سے کہ جب تمہارے اپنی آوازیں اپنے نبی علیہ السلام کی آواز سے اے بولو نیچی رکھو اپنی آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے نیچی رکھو تو اب صرف ہم بھارت کے مسلمانوں کو چھوڑ کے پوری دنیا کے مسلمان اس آیت کو بھی مانتے اس کے حکم کو بھی مانتے اب وہ کیسے مانتے آپ سعودی عرب جائیے دبائی جائیے امان جائیے سعود عرب چلے جائیے انگلینڈ جائیے فراش ارمن چلے جائیے کسی مجد میں مدرسے میں مسلمانوں کے محلے میں اگر ازر آئے اتفاق دو مسلمان آپس میں بحث رہے یا لگ رہے تو وہاں تیسرا مسلمان پہنچ جاتا ہے کوئی دو بحث نہیں اب تیسرا پہنچ کے کیا کرتا ہے تیسرا پہنچ کے بیچ میں کھڑا ہو کے زور سے کہتا ہے سلو اور نبی یعنی رسول اللہ پہ درود بھیجو اب جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آتا ہے تو یہ لگنے والے پیچھے اڑ جاتے کہ جہاں نبی علیہ السلام کا نام آگیا وہاں لڑائی اور بولو جہاں نبی علیہ السلام کا نام آگیا وہاں لڑائی نہیں ہو سکتی تو ہم کی کرتے ہم کیا کر رہے ہیں ہماری بردبختی کہ نبی علیہ سلام کا نام لے تستی پیارے پیغمبر علیہ سلام تو حوز کوسر کے جب جام کے اوپر کھڑے ہوں گے کیا جواب دیں گے ادھر دیکھیں نبی علیہ سلام کو مسجد نبی میں آپ باہر دکھلے ہیں اور مدینہ منفرہ کی ایک عورت جو پگلی ہے جو صدری ہے جس کا دماغ نہیں چلتا آپ محاشرے میں جائیں گے آج آپ کی مسجد میں بھی زہر کے وقت ایک شخص ایسا موجود تھا نبی علیہ سلام کی مسجد کے باہر ایک عورت آئی پگلی عورت ہے دیوانی کہہ لیجیے دماغ میں چلتا منٹلی افسر ترلی سمجھ لیجیے وہ دورتی آئی اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجھے آپ سے ضروری بات کر کیا کہا میں ضروری بات کر نہیں آئی کل ہم جیسے کسی محلی کو ضروری بات نہیں کسی چودری کو کسی بڑے آدمی کو بولو کوئی غریب بندہ رستے میں کہتے حضرت ضروری بات ٹائم نہیں حضرت بولے نہ بولے ساتھ میں جو چلے وہ پہلے بول دی ہیں کوئی ٹائم ہی نہیں اور محمد رسول صلی اللہ سے زیادہ کسی کا وقت قیمتی ہے جنہوں نے 23 سال میں یہ انقلاب پرپا کر دیا پوری کائنات میں ان سے زیادہ کوئی بیسی ہے صحابہ اکرام کریں اس عورت نے آکے کہ یا رسول صلی اللہ آپ سے بات کر نہیں پر میں بتاؤ کیا بات ہے کہ یہاں نہیں ان لوگوں کے سامنے نہیں سنو مسلمانوں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو لے کے سائد پر چل پڑے اب اس خاتون نے چند قدم چلنے کے بعد کسی گردے پر نہیں سوفے پر نہیں کالین پر نہیں چٹائی پر نہیں ریت پر بیٹھ نے کی بیش شش کی ہے یا رسول اللہ آپ یہاں بیٹھ کے میری بات کو سنو ہے اب نبی علیہ السلام ریت پر بیٹھ گئے وہ بھی سامنے بیٹھ گئی یا رسول اللہ میں مدینے کے اندر رہتی ہوں یہ مدینے کے بچے مجھے پگلی پگلی کہہ کے چھیڑتے کچھ لوگ میرے پر پتھر مارتے آپ حکم جاری کرتے نا کہ آج کے بعد مجھے کوئی چھیڑے نہیں اب نبی علیہ السلام نے فورا حکم جاری کر دیا کہ سنو آج کے بعد اسے کوئی چھیڑے گا نہیں کوئی اس کو پگلی نہیں کہے گا اب اس نے اور باتیں شروع کر دی تو پگلے لوگ کیسے ہوتے ہیں جو mentally upset ہوتے ہیں تھوڑی بات صحیح کرتے ہیں باقی ادھر 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 کرتے کرتے اچانک اس کو خیال آیا کہ وقت کافی لے لیا میں نبی تک سامنے والے نے ہاتھ نہیں چھوڑا نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا اس عورت نے نبی علیہ السلام کو کہا یا صلی اللہ میں چاہتی ہوں کیا فرمایا پہر پہر پہلے 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 دوبارہ ضرورت بڑھ جائے پھر کوئی دکھ ہو تکلیف ہو کوئی چیز چاہیے ہو آؤ مسجد نبی کا دروازہ چوبیس گھنٹے تمہارے لئے کھلا جب تمہیں ضرورت پڑے اب وہ چلی گئی صحابہ قریب آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ کو ایک بات بتانی تھی یہ جو خاتون آئی تھی یہ جس عورت نے آپ کے ساتھ بہت دیوانی ہے لیکن ایک بات بتاؤ سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا فرمایا میں نہیں سننی کون چنے گا پوچھتے یہ بات مسلمانوں سے کہ تمہاری مسجد میں اسعاب سفر کا وہ چبوترہ کان ہے مسلمانوں ان کروار روپے کی مسجدوں میں دنیا کی وہ پہلی انجیو حدیث کے استاد بیٹھے ہوئے پوچھیں دنیا کی پہلی انجیو دنیا کا پہلا ادارہ مسجد نبی کی چار دیواری کے ساتھ مسجد میں بنانا شروع کر دیا کسی نے پوچھ آیا رسول صلی یہ کیا بنایا جا رہا ہے وہ فرمایا یہ میرے اصحاب صفحہ کا چبوترہ ہے اصحاب صفحہ کون ہے نبی علیہ صلی نے بتا دیا جو مسکین آئیں جو ضرورت مند آئیں جو محتاج آئیں جو غریب آئیں جو بھوکے آئیں جو بے سہارہ آئیں جو بے گھر آئیں ان کے لئے ہم نے مسجد میں پہلے جگہ بناتی آپ بھی بتاؤ کہ آپ کی مسجد میں صفحہ کا چبوترہ کہا ہے وہ چبوترہ کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ سلی اللہ کی وہ سنت کیونکہ ہم نے دین کو صرف عبادت کا ذریعہ سمجھا ہے صرف عبادت کا ذریعہ اور عبادت کے نام پر بس ایک دوسرے کے خلاف محاص کھلا ہوا ہے کہ ہم اس طرح عبادت کریں گے تم اس طرح عبادت کرتے ہو پیارے پیغمبر نبی صلی اللہ سلام سنیں نبی صلی اللہ کی شان کیا ہے جنگ یرموق کے باپسی کے موقع پہ حضرت حنیز بن مالک رضی اللہ فرماتے میں پہرے پر کھڑا تھا نبی صلی اللہ سو رہے آرام کر فرمائے میں خود دیکھا وہ سامنے سے درخت جڑوں سمیت اکھڑا اور وہ گسڑتا ہوا محمد صلی اللہ کے قریب آکے کھڑا ہوا اور پھر کافی دیر کھڑا رہا پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ سلام آج بڑی حیرانی کی بات ہوئی نبی اللہ نے پوچھا کیا بات کیا حیرانی کی بات ہے فرمایا رسول اللہ اس درخت کو دیکھتے وہ جب آپ سورے تھے وہ جڑوں سمیت اکھڑا تھا آپ کے پاس آیا بہت دیر کھڑا رہا فرمایا ہاں اس نے مجھے سلام کرنے کے لئے میرے رفظ سے اجازت طلب کی ایک بات نے آت کہا تھا نبی صلی اللہ میں ایمان کو لے آؤ لیکن یہ مری ہوئی گو جو کھیت کے اندر جانور ہوتا ہے چھتکلی کی طرح اتنا بڑا مری ہوئی گو لے کے آیا اور نبی کے سامنے محجد نبی میں رکھی اور کہنا لگا میں مان لو آپ اللہ کے رسول ہے اگر یہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں نبی صلی اللہ نے کہا کوئی بات نہیں یہ کہہ دے کی فرمایا ہے گو بتا تو صحیح تیرا میرے بارے میں کیا کہا لے جب اس نے نبی علیہ السلام کی آواز سنی دیارتی کو یقین تھا کہ مار کے لے آیا ہوں یہ تو لاش ہے گو کی اس میں جان نہیں ہے لیکن جب نبی علیہ السلام کی آواز سنی اس نے پہلے آکھیں کھولی پھر اپنی زبان کھولی فرمانے لگی ٹھیٹ عربی زبان میں اس نے کہا میرے تو بھاگ کھول گئے کہ جو آپ کی زیارت ہو گئی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام واسلام واپس چل پڑے ایک دن مدینہ سے مکہ کے لیے اور آج مکہ فتح ہونا ہے ایک وقت تھا عثمان منطلہ کو کہا تھا چابی دے دو نہیں ملے تھی چابی اور میرے سلام نے تھبکی دے کہا تھا ابن طلح ایک وقت آئے گا چابی ہم لیں گے آج وقت آگ مکہ مکہ مکرمہ میں جب داکل ہو رہے مکہ کے موجودہ گورنر حریث سفیان جو اس وقت مسلمان ہوئے اسی دن رضی اللہ وطال انہو ساتھ میں تو پیارے پیغمبر علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اب عثمان بن طلح بہتا کیا کہتے ہیں کہنا کہ یہ جو دس سال کا عرصہ گزرا ابو جہل بھی اور بلخصوص ابو لہب اور اس کے بیٹے اور عطبہ کہتے ہیں یہ جو تین چار بڑے لوگ تھے یہ روزانہ بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے کہ نبی علیہ سلام کے خلاف لشکر لے جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے کہ مجھے بھی میٹنگ میں بلاتے تھے لیکن جب یہ پلاننگ کرتے تھے مجھے وہ تھپ کی یاد آتی تھی کہ محمد رسول اللہ رکادہ تیرے سے چابی لے 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 اور آج وہ وقت آ گیا اب سنیں پیارے پیغمبر علیہ سلام نے کیا کیا عثمان بن تعالیٰ عثمان بن تعالیٰ کہتے اتنے قریم رسول کو میں نے کبھی نہیں دیکھا اقتدار آنے کے بعد حکومت میں آنے کے بعد نہ مجھے تانہ دیا نہ غصے ہوئے نہ ناراض کی کا اظہار کیا مجھے کہا ابن تعالیٰ یہ چابی پکڑ لے قیامت تک تیری اولاد میں رہنے سلام سلام عثمان بن تعالیٰ رضی اللہ فرماتے میری طرف چابی نہیں آئی کلمہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت آگئی ہے اب آگے بہنے سنو نبی علیہ صلی اللہ مکہ و مکرمہ میں مسجد حرم میں موجود ہے نماز کا وقت ہو گیا اب جب سارے چودری موجود موضوع شہزادے بھی بادشاہ بھی کون سہیجرہ ابو مکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کون سہیجرہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو سہیجرہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو پالا عالی کرمو اللہ رضی رضی اللہ تعالیٰ نو حضی عباس رضی اللہ موجود ہیں عمین العمت عبو عبید بن جگہ رضی اللہ تعالی موجود ہیں مسلمانوں کے حر دستے کا سردار خالی بن تر ولی رضی اللہ تعالی موجود ہیں بڑے بڑے شہزادے موجود ہیں کھانے کھابا کے سین میں اور پیغمبر علیہ سلام کیا فرماتے ہیں کیا فرماتے نبی بلال کھانے بلال کے کپڑے پٹے ہوئے بلال کے ہوت موٹے موٹے بلال تو سر سے پیچھے گلے اب جب کہا کہ بلال کہا ہے سہیدہ بلال حضرت خود فرماتے میں کام نہیں لگا بھی اتنے خوشی کے موقع پہ اتنا بڑا رویل کام ہو رہا ہے اتنے موقع پہ بلال کی کیا حضرت پڑ گئی کوئی کام تو نہیں پینڈنگ رہ گیا فرمائے میں گرتے گرتے آگے پہنچا فرمائے نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی کسی نے کانگ میں کہا تھا اس وقت بھی کسی نے کانگ میں کہا تھا یا صلی اللہ سلام اہل قریش کی آگ ناک مٹی میں مل گئی ہے آپ آج اگر ایک بلال جیسے غلام کو آزان دینے کا حکم دیں گے تو ان کی رئی صحیح بھی ختم ہو جائے گی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ کل تک میرے نام پر مال بلال کھاتا رہے اور آج جب آزان کا موقع آیا تو آزان کوئی اور دے فرمایا نہیں بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے اگر کوئی آزان دے گا تو میرا اب بلال عزیلہ نے کھانے کعبہ کی مدیر پر چڑھ رہے اللہ آپ سب کو بیت اللہ تک لے جائے گئی آمین آپ سب کو نبی علیہ السلام کے روزے کی زیارت عطا ہو یہ تو ہمیں سب کو بتائے کہ کھانے کعبہ میں آزان بیت اللہ کی چھت پر نہیں ہوتی چاروں طرف جو برامدے بنے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں وہاں ہوتی ہے لیکن ہم بیت اللہ کو خطے کیا گیا ہے پہلی نماز اوفیشل پہلی آزان سیدہ بلال کو رسول اللہ نے فرمایا کھانے کعبہ کی چھت پہ چڑ جا اب بلال کہتے ہیں میں کھانے کعبہ کے قلاب پر جب چھت پہ چھنے لگا تو میں رونے لگا تو میرے دل نے کہا بلال تجھے یاد ہے جب تُو کبھی اس محجد میں بیت اللہ میں اندر آنا چاہتا تھا تو جو باہر کا دروازہ ہے اگر تُو نے کبھی وہاں پیر رکھا تو ابو جہل نے مارا اتبا نے مارا ولید نے مارا کہ تُو کالا ہے تُو حبشی ہے تُو غلام ہے تیری اوقات نہیں ہے تیری ذات بڑی نیچی ہے تُو کون ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے فرماتے مجھے اتنا مارتے تھے میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں رب کعبہ کے گھر کو ہاتھ لگاؤں اور رونے لگے وہ کہ بلال تُو نے ایسا کیا 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 کی آئے سارے لوگ نیچے کھڑے تُو کوئی کمال نہیں ہے یہ جو کالی کملی والے ہیں سلل اللہ علیہ سلل ان سے محبت اور وفاداری کا نتیجہ ہے کہ آج تُو بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا گئے اب جب بلال کھانا کعبہ کی چھت میں چڑھ گئے یہ بلال مسئلہ سلو اب جب بلال کھانا کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اب ہمیں کو پتہ کعبہ کی چار دیوار جس طرف سے جائیں گے ہمارے دیش کی طرف سے جو سامنے آئے گی جس طرف سے جائیں گے وہ دیوار کھانا کعبہ کی کبلے کا درجہ رکھتی ہے کھانے کعبہ کی جو دیوار ہے کبلے کا درجہ رکھتی ہے ہم جس طرف سے جائیں گے ہمارا کبلہ وہ ہی ہے جو دیوار سامنے آگئی اب بلال کو کہا چڑھا دیا بلال کو کہا چڑھا دیا کھانے کعبہ کی چھت پہ بلال کہتے موں کر دیتا تھا تو اب کعبہ کہا اب کعبہ کہا اب تو بیت اللہ کی چھت پر چل گئے بلال اب کعبہ کہا ہے اب بلال بی رسول اللہ کے تربیت یافت ہے صلی اللہ علیہ سلام دیر نہیں لگائی فرما بس ایک انگلی کان میں تھی اور اپنا شہرہ اور اپنی شہادت والی ہنگلی بیت اللہ کے سین میں اس طرف کری جس طرف رسول اللہ صلی اللہ سلام کرے تھے اور بلال نے کہا کہ میرے دل نے دوائی تھی ہے کہ بلال کعبہ کعبہ اگر کوئی کعبہ ہے وہ تو محمد رسول اللہ کی سمئے کعبہ کعبہ کوئی کعبہ ہے اب ادھر میرے اللہ کا کمال دیکھئے بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر نبی علیہ السلام تباہ کرنے لگ پڑے اب بلال کا کعبہ چل پڑا اب بلال آزان بھی دیتا ہے گھومتا بھی جاتا ہے تاکہ بنگلور کے مسلمانوں کو بتا دے کعضیانیت ہو یا شکیلیت ہو تم نے جانا اس طرف ہے جدر رسول اللہ کہے اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بتا دیا کہ مسلمان کو اب نماز ہو گئی فیصلے ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا پتا ہے ارے بعد کیا ہوا پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ نہیں نہیں بتا نا اچھا ایک بات بتاؤ پائجاما اگر ٹکھنوں سے اچھا کر دے تو کہا جائیں گے انشاءاللہ ارے بولو بھائی یہ بات پتا ہے اس کا مطلب یہ ساری مفتی اگر پائجاما ٹکھنوں سے اوپر ہوگا کہا جائیں گے ارے بولو بھائی جنت اور اگر جنم تو ویسے یہ واقعہ سنا رہا ہو کوئی یہ بیچ میں ایک بات آگئی تو ہم نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ سے کیونکہ دسیوں نسلے گزر گئی اللہ کہ نبی علیہ السلام کا دین پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے تو ہمیں جب پتا لگا پہلے دن کسی نے ایسے ہی بتایا ہوئے آپ جیسے مفتی تھا چائے بیچ رہا تو پجام جنم میں جائے گا پوچھا کیا تو آپ جنم میں جائے گا تو ہم نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ کو گھر جا کے کاش اس وقت عمر کم تھی میں آپ اب جھوٹی بولتے رہے پھر کیا بات ہوگئی میں آپ تو کہتے تھے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے یہ مدرسے والے بولتے ٹھکنوں میں پسند ہوگئے تو نبی اللہ صلی اللہ سے پوچھا جب تو امام بخاری نے بتایا اب اب بکر صدیق رضی اللہ اللہ نے آئے سے ایک دن انہوں نے آتے جب فرمان جاری ہوا کہ اپنے بجام اللہ تکھنوں سے پوچھا کرو میرا کپڑا جھلک جاتا فرمایا ابو بکر یہ اس لیے نہیں پوچھا کروایا کہ شپیش علی تمہیں 24 گھنٹے پوچھا رکھنا جھلک جائے پھر اوچھا کرلو لیکن اس کی وجہ ہے اب آپ کو پتا ہے کیا بجائے آپ کا کیا نام ہے محمد زبیر آپ کا کیا پجام کی اوچھا کی یہ پتا ہے سنت ہے لیکن اس کے اوچھا کرنے سے کہاں جائیں گے جنت میں اور اگر نیچے ہو گیا تو بس اس کے آگے تو نہیں کچھ پتا گوڑ نہیں یہ باقی سب تم ہی جیسے اب اندازہ لگائیے ہم اسلام سے کتنا دور ہیں یہ بتایا کہ اوچھا ہوا تو جنت نیچے ہوا تو جہنم بات ٹھیک ہے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے مفہوم کے طور پر سمجھ لی چکے کہ جو لوگ اکر کے چلتے اب میرے جیسے بندہ ہو پکڑی باد رکھی ہو داری رکھ رکھی ہو پجامہ ٹکنوں سے اوچھا ہو نماز بڑھتا ہو روضہ رکھتا ہو حج کیا ہو زکاة دیتا ہو مجھد میں پردان بن گیا ہو چودری بن گیا ہو لیکن اپنے ماباب کی عزت نہیں کرتا ہو اپنے ماباب کا اترام نہ کرتا ہو قرآن 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 تشویر 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 تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ دیندار ہو متقی ہو پریز گار ہو نماز بڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو حج کرتا ہو زکاة دیتا ہو بڑھی بندہ ہو پجاما ڈگھنوں سے اچھا کہ جنت میں جائیں گے لیکن حدیث بات میں لکھا یہ پجاما اس لئے اچھا کروایا تاکہ آجزی سے شرم سے حیاء سے تھوڑی کردن جھگ جائے اب ایسا سمجھ لیجئے کہ بندہ متقی ہے پریز گار ہے جیندار ہے لیکن اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا ہے بندہ نمازی ہے بیوی کے چہرے پر تپر مارتا ہے بندہ نمازی ہے پروشیوں سے بتتمیزی کرتا ہے بندہ نمازی ہے غریب کے موں پہ لکمان نہیں ڈالتا اب یہ پیجاما ٹکھنوں کی بجائے آپ گھٹنوں پہ بھی کر لیجئے اسلام کو آپ سے کوئی لینا دینا تو بات محکت المکرمہ تھی چل رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے جب تمام فیصلے ہو گئے تو میں آپ سے یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کھانے کعبہ میں کیا ہوا تو کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے اب پتہ کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم اس بات کا ذکر آپس میں نہیں کرتے نبی علیہ السلام نے ہوں شام جیز مکہ تول مکرمہ فتح ہوا مکہ میں ایک گھر ہے ایک عورت ہے جھوپڑی میں رہتی اس کے بچے امہ ہانی ان کا نام ہے رضی اللہ تعالی انہ وہ اپنے بچوں کو پچھلے دس سال سے بتاتی ہیں کہ وہ مدینہ والے جو نبی علیہ سلام ہیں وہ اللہ کے نبی تو ہیں وہ میرے بھائی بھی لگتے ہیں میرے سکھے چچا کے بیٹے ہمارا بچپن اکٹھے گزرائے نبی علیہ سلام کی سیرت بتاتی ہے ان بچوں کو آج جب مکہ تول مکرمہ فتح ہوا آج جب کھانے کعوہ میں نماز ہوئی اب جب مکہ کے گھر گھر میں اطلاع پہنچ کہ نبی علیہ سلام مکہ میں واپس تشریف لے آئے ہیں تو وہ بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں اممہ آپ تو پچھلے دس سالوں سے کہتی ہو کہ وہ محمد رسول سلام آپ کے بھائی ہیں آج مکہ فتح ہو گیا کہ مامو ہمارے گھر تشریف لائے ہیں وہ آئیں گے ہمارے گھر جذباتی ہو گئی ان کے دل میں تھا محمد رسول کے ساتھ بچمن گزرا اب تو وہ کائنات کے مولا بن گئے ہیں اب تو اللہ نے ان کو پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین کا اعلان کر دیا اب ان کو کہاں پتا ہوگا کہ مکہ میں ایک بہن رہتی ہے ابھی یہ سوچ رہی ہے دل میں خیال ہی آیا دروازے پہ کسی نے زور سے دو تین دفعہ مکہ مارا ٹھک ٹھک ہوئی تو ہمیں ہانی اندر سے جوش میں پوچھتی ہیں کہ کون ہے دروازے پر تو دروازے سے آواز آتی ہے ہانی دروازہ کھولو میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ دس سار کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام اپنی بہن کے ساتھ ملتے سنو کائنات کے سارے انسانوں وہ نبی جو پوری انسانیت کے لئے رحمت بن کے آئے کیا کیا اس رات اگر کوئی بندہ میں مولوی ہوں تو دین کی بات کر رہا میری جگہ کوئی پروفیسر بیتا ہوتا تعلیم کی بات کرتا میری جگہ کوئی افسر بیتا ہوتا قانون کی بات کرتا میری جگہ کوئی وزیر آئے گا وہ اپنی حکومت کی بات کرے گا نبی علیہ السلام نے کیا بات کی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہم لوگ جب کسی کے گھر جاتے جیسے کوئی بندہ سنی مسلمان ہے وہ اپنی بات کہے گا تو ہم جب کسی کے گھر جائیں گے پوچھیں کہ بچے کیا پڑھتے دین سیکھا کے نہیں سیکھا پران پڑھا کے نہیں پڑھا کوئی پیپاری جائے گا بولے گا کام کیسے چل رہا ہے کوئی افسر جائے گا بچوں کو آئی ایس بنالو ایس کرو نبی علیہ السلام نے اس رات کیا بات کی کیا گفتگو کی نبی علیہ السلام پیارے پیارے پیغمال علیہ السلام میں اس رات جو بات گئی ہے زمین کی چھاتی چر گئی تھی آسمان کا چھینہ پڑ گیا تھا اس دن آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اب پیارے پیغمال علیہ السلام کو پڑھ سنو نبی علیہ السلام نے کیا کہ امی حانی نے مولانا سے پوچھ لینا جا کے میرے نبی علیہ السلام نے فاکے تو کیے یعنی بھوکے تو رہے لیکن کبھی باسی کھانا باسی کھانا کبھی نہیں کھایا آج مکہ فتح ہوا ہے مکہ کے گورنر نے کہا سفیان نے رضی اللہ تعالی نے میری کوٹی پر چلیں کھانے کا انتظام پر فرمایا نہیں جب میری جیسے کاروبار وہاں ہے عبد الرحمان بن عبد رضی اللہ تعالی کے سارے گھر وہاں پہ سب ساتھ میں فرمایا نہیں تم میں سے کسی کے گھر نہیں جانا اپنی بہن کے گھر رات کو پہنچے جاتے پوچھا آہا نہیں کچھ کھانے کے دوسرا موقع کہ نبی نے سرکے میں باسی روٹی کو پانی سے دھونے کے بعد اس رات کو تناول فرمایا اور جب نبی علیہ السلام کا بستر لگ گیا تو امہان رضی اللہ نے فرمایا آپ کے آرام کے لئے بستر لگا دیا گیا آپ ٹھکے ہوئے ہیں مدیرہ مقبرہ سے اتنی دور سے سفر کیا مکد المکرمہ فتح ہوا بیت اللہ میں آزان دی گئی اتنے قیدیوں کو چھوڑا آپ نے معافی کا اعلان کیا اب آپ آرام کیجئے سنیں میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس رات کیا بات کہی فرمانا یا ہانی یہاں بیٹھو میرے سامنے میں نے اپنی بہن کو سامنے بیٹھایا بچے بھی آکے قریب بیٹھ گئے اندازہ لگاؤ کیا کہا ہوگا پیارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا کہا ہوگا پیارے پیغمبر علیہ السلام بندہ جب کسی کرسی پر طاقت میں آتا کیا کہ میرا بیٹا ادووکیٹ بن گیا وکیل بن گیا مولدی بن گیا اچھا کل عدیس بن گیا نبی علیہ السلام نے افراد کیا کہا ہوگا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بہن کو سامنے بیٹھایا بچے بھی قریب آکے بیٹھ گئے فرما اہانی سونا نہیں آج میں سامنے بیٹھو اور جو میں پوچھتا ہوں آپ نے مجھے جوابات دینے کیا پوچھا ہے نبی علیہ السلام نے پتا ہے کیا پوچھا فرما ہانی اے میری پیاری بہنہ آپ تو عمر میں مجھ سے بڑی ہو تمہیں پتا ہے کہ جب میں دنیا میں آنے والا تھا نا تو دو ماہ پہلے میرے والد سیدرہ عبداللہ رضی اللہ اللہ روکہ اعتقال ہو گیا تھی فرما میں اپنے والد کو نہیں دیکھا تُو نے دیکھا فتح مکہ کی رات یہ بات ہو رہی ہے فرما میں اپنے ابو جان کو نہیں دیکھا ہانی تم نے دیکھا ہے بتاؤ تو صحیح کہ سیدنا عبداللہ کیسے تھے میرے والد محترم دیکھنے میں کیسے لگتے تھے ان کی وجات کیسی تھی ہانی کی آنکھوں میں آسو ہیں یہ آسو اللہ صلی اللہ آپ کے والد نورانی چہرے والے اونچی کدو کات والے وہ چلتے تھے تو مکہ میں لگتا تھا کہ کوئی شہزادہ جنا جا رہا ہے اور لگے بھی کیوں جس کی پیشانی میں محمد رسول اللہ کا نور چمک رہا صلی اللہ علیہ مکہ کا فتح کی رات ہے کس کو یاد کیا فتح مکہ میں کس کو یاد کیا آنی کو یہ نکاح نماز پڑھنا نفل پڑھنا یہ پڑھنا پر میں میرے ابو کا بتا جب والد محترم کی قصے بتاتی ہے نبی علیہ صلی سلام اپنے ابو جان کو یاد کر کے عشق بار ہو گئے جب وہ پوری بات کر لیتی ہیں تو نبی علیہ صلی سلام اگلا قصہ چھڑھتے فرمایا حالی تجھے بتائے میں چھے سال کا تھا مدینہ سے میری ماں میرے والد کی قبر سے مجھے ملوا کے اپنے والد کی قبر میں مجھے دکھا کے مجھے واپس لا رہی تھی ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا میں چھے سال کا تھا میں سیدہ آمنہ کو بہت اچھی طرح ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا چھے سال کی عمر میں امی احمد نے مجھے بھر پالا ہے میری خانی میری دن ابی کے مسلح پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ آنے کے لئے جب گئے اچانک اپنی ماں کو یاد کرتے پلتے اور کہا بھلال اگر تم تکبیر کہ لیتے نماز تیار ہو جاتی اور میری امی زندہ ہوتی اور وہ سامنے ہجرے میں سے مجھے آواز دیتی محمد تو کیسے تھی سہی دن آمنا رضی اللہ کی صفات بیان کرتی پھر کبھی عبد المطلب کا ذکر چھیڑتے اپنے بھائیوں کا اپنی بہنوں کا سب کا ذکر چھیڑتے ہیں آپ کو یہ بتانا تھا دنیا کے انسانوں کہ جب ترقی مل جائے جب کسی مقام پر پہنچ جاؤ ہوگے تو پھر پہلے دن پہلی رات ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ تھا کوئی نہیں جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے اور فتح مکہ کے بعد نمی علیہ السلام حجت الویدہ کے موقع پر مدینے سے چلے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا لشتر جب ابوہ پہاڑی کے پاس سے گزرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اچانک کسی کو بتائے پغیر اپنا اونٹ موڑا سیدھا ابوہ پہاڑی پہ اونٹ بیٹھا پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام سیدہ آمنہ کی قبر کے پاس بیٹھ گئے کتنے سال کے ہے تیر سال سال کے کتنے سال کے ارے نبی کی عمر کتنی سال ہے تیر سٹ سال جس دن امی جان کا انتقال ہوا تھا کتنی عمر تھی چھ سال آج کتنی ہے تیر سٹ سال کے بعد نبی علیہ السلام پھر اپنی والدہ کی قبر کے پاس اچانک بیٹھ گئے سارے لوگ رک گئے پورا پروٹوکل رک گیا کہ نبی علیہ السلام کہاں گئے اب یہ اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھے سیدہ آمنہ کو یاد کر کے اب جو آنکھیں زارو کتار ہونے لگی ہیں تو مفاسرین نے لکھا کہ یہ دونوں گھٹنے نبی علیہ السلام نے اٹھائے اپنا سر مبارک اس میں رکھا پروالدہ کو یاد کر کہ اتنا روئے کہ داڑی مبارک سے آنسو ٹپ ٹپ کر رہے اب سب صحابہ حیران ہیں کیا کرنا ہے نبی علیہ السلام بیٹھے زمین پر کسی نے قریب جا کے پوچھا یار سللہ کیا حقم ہے سنو دنیا کے لوگوں ماؤں کا احترام کیسے ہوتا ہے پیارے پیغمبر نے اس رات کہا تھا جو اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آنکھیں عشقبار تھی سیدہ اپنا کو یاد کر رہے تھی کسی نے مجھا یار سواری انتظار کر رہی ہے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ فرمایا نہیں نہیں آج کی رات میں کہی جانے والا نہیں آج کی رات تو میرا بستر یہی میری ماں کی قبر کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم نے کائنات کا مزاج بدل ہے آپ کیا سمجھ تھے اسلام پوری دنیا میں ایسے ہی پہنچ گیا نہیں میرے نبی اللہ سلام نے لوگوں کا مزاج بدل ہے مزاج اور اپنی قوت عمل سے بدلا نبی علیہ سلام کے آنے سے پہلے مکہ میں بچیوں کو زندہ دخن کر دیا جاتا تھا نبی علیہ سلام کے آنے سے پہلے گلاموں کو شوق کے لیے قتل کر دیا جاتا تھا نبی علیہ سلام کے آنے سے پہلے کھاندان ایک دوسرے کو مارنے کے بعد کھانا کھاتے تھے نبی علیہ سلام آئے ہے تو نبی علیہ سلام نے دنیا کو آپس میں محبت کے رشتے کے اندر چکھتے دیا آپ کیا سمجھ تھے کہ جو نبی علیہ سلام نے محشد بنوائی یہ پیغمبر علیہ سلام جو روز رکھوائے ہمیں یہ نبی علیہ سلام نے جو حج کرنے کا حکم دے دیا آپ کیا سمجھتے ایسا کیوں ہوا ہے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو دین کی اس بنیادی کفتگو کی طرف لارہ ہوں جس کو اب ہم بھول چکے اب بھولے کیوں ہیں ہمارے پنجابی میں کھاوت ہے آپ کیا بھی ہوگی اردو میں سنا دیتا ہوں کہ جتنا گھوٹ ڈالوگے جتنا گھوٹ ڈالوگے اتنا ہی میٹھا ہوگا تو آپ کے جو پیش امام نماز پڑھاتا ہے یا جو تقریر کرتا جمعے میں تو یہ تو IT city ہے نی بنگلور تو یہاں تو 85 کی تنکہ بھی 40 40 1000 ہوگی ارے بولو بھئی تو آپ کے ہاں جو نماز پڑھاتا ہے اس کی تنکہ تو 50 60 1000 ہے کے نہیں بولو نہیں نہیں میں نے دوپہرے قصہ سنایا تو مفتی صاحب کو آپ کو اس لئے سنا رہا ہوں تاکہ نصیرت ہو جائے ایک مرتبہ مجھے خدمت کا موقع ملا پنجاب سرکار میں وقب کے لئے پنجاب وقب میں ایک ہدارہ ہوتا ہے مسئلی امور تو جب اس کی چیرمینی ملی تو وہ فائل مانگوائی جس میں مولگیوں کی تنکہ لکھی ہوتی تو جب پڑھا تو پتہ لگا 65 ناظرہ 75 سو حافیس 85 سو حالی 10 ہزار مفتی تو ہم نے ممبران کو کہ بھائی نیا آرڈر کریں سب 25 ہزار روپے کم اس کم کیونکہ درجہ فورت کا ہمارے گیپٹر منتری صاحب تشریف رکھتے جو فور کلاس کا ملازم ہوتا ہے نا اس کو بھی کم سرکار چالیس پچاس ہزار روپے تو میں کہا ایسا کروں کم اس کم 25 ہزار مل تو باقی جو ممبر تھے وہ ناراض ہونے لگے وہ سمجھے یہ مل نہیں تو اپنی برادری کی بات کرے گا تو نہیں ازر زیادہ ہو جائے تو میں نے ان کو بلا چھوڑو اب یہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں ابھی تو وہاں ایک میمبر صاحب موجود تھے میں نے ان کو بولا یہ آپ نے جوتے بہت اچھے پہلے ہوئے تو انہوں نے مجھے بولا اسمان بھائی یہ ایڈی ڈی داس کمپنی کا ہے 22000 روپے کا ہے تو میں ان کو بولا دلکل ٹھیک ہے ہے کہ تم کو اماموں کی نہیں جوتیوں کی ضرور ہے صحیح ہے اب دین کی بنیادی بات اس لئے نہیں پتا کیونکہ جتنا میٹھا ڈال رہے ہیں گھر ڈال رہے ہیں اتنا ہی میٹھا ابھی بہت سمجھ میں نہیں آئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم امام کی تنکھ اتنی کریں گے کہ وہ فالتو ٹائم میں سیرت کی کتابیں لہا کے پڑھ کے ہمیں انشاء کے بعد روز بہرے نبیل السلام کی زندگی کا ایک قصہ سنائے گا اکیلا گوش کھلانے سے کچھ نہیں ہوگا گوش اسلام کا نام نہیں ہے کس نے کہا صبح تو پہرے شام گوش کھانے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے کس کتاب میں لکھ ہے پیارے پیغمبر نے کیا روزانہ ہی گوش گیا کہ دین کی بنیاد باتیں بھول گئیں دین میں دو چیزیں دنیا میں بھی دو چیز ایک دین کا مقصد اور دوسرا دین کی ضروریات بات میری سمجھ آرہی نا آپ کو ایک دین کا مقصد دوسرا دین کی ضروریات اگر اب میں آپ کو پوچھوں کہ دین کا مقصد گیا ہے شاید ہی دو چار بندے مل جائیں جو مقصد بتا دے آئیے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں پیارے نبی علیہ سلام کو صحابہ نے کہا تھا اس وقت شب مراج نہیں ہوئی تھی نماز روزہ حج زکاة نہیں آئی تھی سیدہ بھوگ صدیق رضی اللہ جیسے لوگوں نے پوچھا نبی علیہ سلام سے یا رسول اللہ سلام آپ کے کہنے پر ایک رب کو مان لگے آپ کو اللہ کا نبی مان لیا اب ہم کیا کرے ہمیں بتائیں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کا مقصد بیان کیا تھا کیونکہ اسلام آنے سے پہلے دنیا بٹی ہوئی تھی اچھ نیچ میں تو نبی علیہ سلام نے دو لفظوں میں اسلام کا مقصد بیان کیا فرما جس نے اللہ اس کے رسول کا کہنا مان لیا اب اس پر لازم ہو گیا کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا وہ کسی کو کسی کی ذات کی وجہ سے اپنے سے نیچہ نہیں سمجھے گا دنیا کے بڑا ہے کہ بھئی ایسے لوگ انہیں چاہیے سماج میں جو سکتو برابری کا درجہ دے جو کسی کو دوسرے درم کا سمجھنے کے بعد کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ میں کسی ہندو بھائی کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا کسی سکھ کی کھٹوری میں پانی نہیں پی ہم ہرے گرتے ہوئے کوف نچھ سے لگائیں گے ایسے لوگ چاہیے اب کیونکہ مقصد بہت بڑا ہے اب جب مقصد بڑا ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پرجیکٹ بھی بہت بڑا لگانا ہوگا بات سمجھ رہے ہیں آپ میری نہیں اب یہ مثال کے طور پر یہ جلسہ ہو رہا ہے نا یہ اتنی کرسیاں میں لگائیں اگر یہ کرسیاں نہ لگا کے ہم نیچے دری بچھاتے آپ سب اس پر بیٹھ جاتے تب بھی یہ بات ہوتی کہ نہیں ہوتی بھائی ارے بولتے رہو ہوتی نا اگر ہم بھی اس کرسی سے زمین پر بیٹھ کے بات ہوتی بولتے رہو یاد اگر لائٹ کم کر دیتے تب اچھا اس کا مطلب مفتی آنے کرام بیٹھے ہیں جو لوگ ایسے کر کے نماز بڑھتے ہیں ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے جو یہاں نیت بانتے ہیں ان کی بھی ہو جاتی ہے جو یہاں نیت بانتے ان کی بھی ہو جاتی مطلب یہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ تھوڑا بہت آگے پیچھے کرو تو کام کام ہو جاتا ہے لیکن مقصد بدل نہیں ستھ ہے مقصد اتنا بڑا ہے کہ قریبوں کو مسکین کو دنیا کے ہر مذہب کے بندے کو یہ یقین دلانا کہ میں مسلمان ہوں میں نفرت نہیں مسلمان ہوں کسی گیر کی بیٹی کی طرف جمد بگا نہیں جان ہوں میں مسلمان ہوں دوسرے کی بہن کو اپنی بہن سمجھتا ہوں میں مسلمان ہوں میں غلط نہیں تول سکتا ہوں میں مسلمان ہوں میں جھوٹ نہیں بول سکتا اتنا بڑا مقصد تھا تو اس مقصد کو بنانے کے لئے پروجیکٹ بھی بڑا لگانا تھی اور مقصد اتنی پختگی سے نبی علیہ السلام نے قائم کیا کہ آج دو ازار چوبیس میں اگر اتفاق سے کسی مسلمان اور گیر مسلم کا لین دن میں پنگا پڑ جائے اور ہم چار آدمی وہاں بیٹھ جائیں دو مسلمان بیٹھ جائیں دو گیر مسلم بیٹھ جائیں اور ایک مسلمان بیٹھ کے جھوٹ بولنے لگے تو گیر مسلم بڑا بات کہتا ہے کہ یار تو مسلمان ہوتے جھوٹ بولتا ہے دنے شرب نہیں آتی مطلب اس کو بتائے کہ ان کے مذہب میں جھوٹ بولنا اس کو بتائے کہ ان کے مذہب میں شراب پینا اس کو بتائے ان کے مذہب میں سوٹ کھانا تو مقصد اتنا بڑا تھا کہ اس دین کو کائنات کا دین بنانا تھا تو اس کے لئے پرجیکٹ لگایا رسول اللہ صلی اللہ نے اس پرجیکٹ کا نام رکھا مسجد النبی اللہ تعالیٰ نے اس پرجیکٹ میں نبی اللہ سلام کو چیزیں دے دی مشین نہیں دے دی کیا دیا نماز دی روزہ دیا حج دیا قبلہ دیا قرآن دیا کہ یہ سارے ہزارے یہ نماز روزہ حج زکان قرآن قبلہ یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے فرض ہیں یہ ارے فرض ہیں لیکن یہ ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں پر چل کے ہم نے اس مقصد تو اب مقصد بھی بیان کر دیا نبی علیہ سلام نے ان ضروری آج کا بھی مقصد بیان کر دیا اب پھر ایک دفعہ بوچھ لیتا ہوں آپ کا کیا نام ہے تو آپ کا نماز کیوں پڑھتے ہیں فرض ہے گوڑانا نہیں باقی سب تم جیسے نماز کیوں پڑھتے ہیں ان کو پتا نہیں فرض ہے میں تب ہی تو کہہ رہا ہوں مولدوں کی تن کا پچاس ہزار کر دو کم بس کر بینا مز آگ کے کہہ رہا ہوں آپ کو چیزیں اصلی چاہیے دین نہیں سب سب سلام کا قرآن میں کہا لکھا ہے کہ نماز اس قرآن پاک نے نماز کی فرضیت کا جب اعلان کیا بہت اعلان قرآن پاک میں بیٹھے سارے مولوی قرآن پاک نے اعلان نہیں کیا کہ ہم نے نماز فرض کر دی مسلمان تم پر نماز فرض کر دی اور جب پوچھا مسلمان نے اللہ کیوں فرض کر دی فرما نماز تم پر فرض کر دی گئی تاک تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو اچھ باتیں کرنی لگو یہ نماز بننے جا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں نماز کیوں فرض ہے پنجابی کے شاعر انہوں نے کہا نماز بھی میتی جانے ہو تھگی بھی کیتی جانے ہو آنکھ ہی کیتی جانے بولا نماز بھی پڑھتا بھائی مانی بھی کرتا نماز بھی پڑھتا کسی بھی گندی نگاہ بھی گانتا نماز بھی پڑھتا چوری بھی کرتا کون گد ہے تو نماز پڑھتا ہے پتہ لگا کہ نماز اس لئے نہیں بنائی یہ تو ساری دنیا کے لوگ پوری دنیا کے مسلمان گہر مسلم بھائی مل کے اس رب کے آگے جس کو ہم ایشور کہتے ہیں اس کے آگے سجدہ کرتے اللہ کے آگے تو خدا کی خدا میں ایک رتی کا اجابہ نہیں ہونے والا اور سب کہہ دیں کی رب کو نہیں مانتے تو اس کی خدا میں ایک رتی کی کمی تو نماز کیوں فرض کی گئی پتہ ہی پھر کے کسی کو تانہ مارے چاہے سلام پھر کے کسی کا پنکہ بن کر دے چاہے سلام پھر کے امام کا رگڑہ پھر دے چاہے سلام پھر کے معزم کے کان پکڑ لے ہم تو نماز پڑھنا آئے ہمارا ہمارا سلام آس اندازہ لگائے کہ ہم اس دین سے کتنا دور آگے جو محمد جو رسول اللہ صلی اللہ نے ہمیں عطا کیا اور جو اس لئے عطا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ چاہتے تھے کہ میرے بعد یہ میرے نائب بنیں گے اور جس طرح لوگ ہمیں دیکھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا ان کو دیکھ تھی یکز مبتدین اس آئے میں اللہ تعالیٰ نمازیوں کو کہتے ہیں کہ تمہاری نماز برباد ہو گئی کیونکہ اس نماز میں نیاز دینے کا حکم ہوا بلشاہ نے پنجابی میں کہا کہ نماز پڑی تے نیاز نہ دیتی مطلب نماز پڑتا ہے نیاز نہیں دیتا تیریا کس کم پڑی نماز پڑتا ہے گریب کے موم لکم اب بولے نہیں نیاز تو ہم دیتے ہیں ہمارے بندے ہوتے ہمارے گھر والے ہوتے کودی پڑھ کے کودی کھا لیتے اللہ کیا کہتے نمازی ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا نمازی ہوگا متقی ہوگا پھر ایک جگہ قرآن نے کہا کہ نماز بننے والے بندے متقی ہوتے ہیں اب متقی جو شبد ہے لفظ متقی متقی کس کو کہتے ہیں جی متقی کہتے ہیں اچھے بندے کس کو بولتے ہیں تو آپ تو اپنے آپ کو اچھے سمجھ دیں سمجھ بولے مسجد کہ امام صاحب سے پوچھو میں اچھے بندہ محجد نفی میں نماز بننے آیا مسلمانوں کے اس وقت بادشاہ امیر المومنین عمر بن خطاب رجل اللہ نمتے انہوں نے پاس میں ایک دیکھو بندہ کہنا لگا یہ امیر المومنین یہ بہت اچھا فرمایا کیسے میں تاجد میں بھی دیکھتا ہوں فجر میں زور میں مگرد میں فرمایا نہیں نہیں اس کے مہباپ سے جا کے پوچھو یہ اچھا ہے اگر مہباپ یہ کہتے کہ یہ تھا کہ سمجھلیا بات تو نہیں اللہ رسول نے کہا ہمارے بات دنیا میں کون ہے بھئی تو تم تو کہتے نہیں بس نماز پڑھ رہے مہباپ کی ایسی تیسی کسی کا باپ کسی کی ما اول اپنی ما کو گائی دیتا اور وہ جا کے مہجید میں چندہ دے کوئی اپنے باپ سے بتمیز ہی کرتا وہ بولے کہ میں معذن بن گا کس نے کہا کس دین میں یہ بات کہ نماز ہی بن دہ حضر عمر عز اللہ نے کہا جا کے گھر سے پوچھو اگر اس کے ما باب کہتے ہیں یہ اچھا ہے تو یہ اچھا ہے اگر وہ کہتے بیمان ہے تو یہ بیمان ہی ہے نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں نماز بنائی کیوں ہے اچھا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کوئی بات نہیں رکھو اس پہ پیسے نہیں لگتے دل پہ ہاتھ رکھو کوئی بھی ہوں سارے ہی اس میں مسلمان گھر مسلم کی بات نہیں آپ اللہ کو اپنے عیشور کو خدا کو مانتے ہو عبادت کرتے ہو سچی سچی دل پہ آج رکھ کے بتاؤ کبھی اپنے اببو سے جا کے گلے بلے جب ڈالی اپو چی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے باتاؤ نہ تم نماز پڑھتے ہو یار آپ تو کہتے ہو میں نماز ہی پوچھو لے اس دن سے کہ ابھی اپنے بورے باپ کو جو بستر مرک پر لیٹا ہوا ہے جس نے اپنا خون دے کے آپ کو پالا ہے جس قدی میں تم بیٹھ ہے اس میں تم е اس قابل بنایا ہے بتاؤ تو صحیح کبھی اپنے باپ کو جا کے گلے ملے کہ اپو مجھے تو پاپا تم سے بڑا پیار ہے یار آپ تو کہتے ہیں ہمیں نمازی اچھا یہ بتاؤ آپ نمازی ہو کبھی اپنی ماں کے پیر دبائیں کہ گھر پہنچتے ہی پیارے پیارے مجمبر نے تو کہ میری ماں اگر مجھے بکار لیتی میں نماز چھوڑ کے امی آمنہ رضی اللہ تعالی کے پاس چلا جاتا تم بھی بتاؤ مسلمان کیا کبھی اپنی ماں کے پیر دبائیں بتاؤ تو نماز پڑھتے ہو کس نے کہا کہ پنجگانہ نماز مسجد بڑھتے ہیں تو سچی سچی بتائی کہ ہم نے کبھی کسی روتے ہوئے کو ہسایا یہ چھوڑ دو کی رونے والا فون ہے مسلمان ہے مسلم کسی روتے ہوئے کو ہسایا کسی غریب کو کھانے کھلائے بازار میں تو بہت سارے لوگ آٹے کی تھیلی پکڑا کے فوجوں کی چھوڑ لیتے ہیں آپ کبھی کسی مسکین کو لے گئے ایک طرف کہ آج آج میں تیرے ساتھ چلتا ہو میں تجھ دکھا اور دنیا والوں کو بھی آپ بتائیں نا یہ مسجد کیوں بنائی نماز بننے کے لئے نہیں جماعت سے نماز بننے کے لئے نماز کے لئے نہیں جماعت سے تاکہ آپ میں پیار ہو محبت ہو مسجد کے پروسی بھوکے نہ سوئے پروسی تو کوئی بھی سکتا مسلمان یا گھر کسی آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی اپنے کسی پروسی کی خیر کھائی کی ہے محول نے کہ دس منٹ میں یہ سنتے جاؤ یہ عرب کے لوگ تیل نکلنے سے بات امیر نہیں ہوئے سیدہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اتنا پیسہ تھا کی وہ پوری دنیا میں اپنے محلات بنا چکے تھے کیوں کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا ہم نے زکاة دینی ہے اور رسول اللہ نے پوچھا زکاة کیسے دینی ہے انہوں نے کہا ایک اٹھی کرو مسجد میں جو ہلاکی کے غریب ہیں ان کو دے آپ پتاؤ کبھی سنت کے مطابق زکاة دی کیا تمہارے زکاة رسول اللہ صلی اللہ کے مطابق خدا کی قسم اس دین کو پہچانو جو رسول اللہ نے دیا اس پر چلیں گے اللہ عزتیں دے گا یہ مسائل ختم ہو جائیں گے ختم نبوت کا ہو یا اوقاف کا مسئلہ کیوں کیونکہ جب آپ نبی صلی اللہ کی سنتوں پر عمل کریں گے جب کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی تو اس میں کوئی برائی داخل ہو نہیں سکتی تو وقت بھی ہو گیا ہے بات ابھی کچھ اور رہ گئی تھی پھر کبھی صحیح دوبارہ انشاءاللہ تعالی تو آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک ideal مسلمان بنیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ قرآن میں بھی عدیس میں ہیں ہم یہ مشن لے کے نہیں آئے کہ پوری دنیا میں سبھی لوگ مسلمان ہوں لیکن ایک مشن ہے ہمارا کہ جو بھی کیار مسلم کسی مسلمان کو ملے تو وہ اس مسلمان کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ مسلمان بیمان ہوتے ہیں یاد رہ گی یہ بات اسلام کی فوٹو دیکھی آپ نے بولو فوٹو تو ہوتی نہیں فتوہ لگے گا لیکن ایک فوٹو ہے اپنے موبائل کے فرنٹ کیمرے سے اپنی فوٹو کیچ لیجئے اس کو دیکھو ہمارے ہندو سکھ بھائی عیسائی بھائی ان کو اسلام پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے لیکن وہ مسلمان کو جانتے وہ اسلام کو جانتے کیوں کیونکہ عبد الرحمان ان کا دوست ہے کیونکہ محمد شفی ان کے ساتھ پڑھتا تھا کیونکہ محمد جنید کے ساتھ ان کا کاروبار ہے اس تصویر کو دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ سلام کی لاز رکھنے والی تصویر ہے اگر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس تصویر مسلمان وں پڑھیں گے ہم بھی ان کے اندر شامل ہو سکیں اگر یہ تصویر اچھی نہ نہیں تو دنیا میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تو دعا کیجئے وقت بھی ہو گیا اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان بات پر عمل کی توفیق اتھا فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ سب مجھے 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 موسیقی